بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہیں آپ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم ایک سپیشل بیٹھک کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات کے لیے آئے ہیں آج ہم اکیلے نہیں ہیں ہمارے ساتھ مہمانوں کی ایک لمبی فہرست ہے اور بہت محبت دھنک کی پوری تنظیم کی کہ وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈاؤٹ ویسٹنگ مای ٹائم میں سٹیٹ فارورلی دھنک کی تمام کی تمام ٹیم کو اپنے لائف بیٹھک میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ تمام دوستوں کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری ریکویسٹ پر پروگرام میں پارٹسپیشن کو یقینی بنایا اس کے لیے آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں آپ کا بہت شکریہ آج کے پروگرام کی غرض و غائط یہ ہے کہ ہم ایک تو عید ملن پارٹی کہ ہم عید کا تیسرا روز ہے اور آج عید کی آخری رات اور آخری شام اور اس شام میں ہم آپ دوستوں کے ساتھ مل کر دل کی باتیں کریں گے محبت کی باتیں کریں گے اور ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ جب دوست ملتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے محبت ہوتی ہے خوشبو ہوتی ہے رنگ ہوتے ہیں اور انشاءاللہ مل کر ہم بہت سارے موضوعات پر گفتگو کریں گے کیونکہ آپ سارے عدبی لوگ ہیں اور عدبی لوگوں کی بڑی خاص ذمہ داریاں ہیں آج کل ہم ہم نے عید بھی کرونا کے حسار میں گزاری ہے کرونا ہم پر ایک وبا کی صورتحال اختیار کر چکا ہے اور وہ ہمیں مزید جکڑ رہا ہے سٹریس کا شکار ہے انزائیٹی کا شکار ہے ڈپریشن میں ہم گرفتار ہوتے جا رہے ہیں تو ہم آج اپنے کلمکار دوستوں سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ سٹریس انزائیٹی اور ڈپریشن کی صورتحال میں کلمکار لوگوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں ہمیں اپنے سٹریس اور انزائیٹی کو دور کیسے کرنا چاہیں چاہیے تو ان ساری باتوں کو لے کر آج ہم اس لائیو بیٹھک میں موجود ہیں اور آج کے پروگرام کو آپ ہمارے کی جانا میں کون پیج پر لائیو دیکھ سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل آر جے ارفان کو سبسکرائب کیجئے آپ کو پچھلے تمام پروگرام اور آج کا پروگرام بھی وہاں پر مل جائے گا جس سے ہماری اس کابش کو آپ یوٹیوب پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں تو آج کے پروگرام کے پہلے مہمان کا تعرف میں کرواتا ہوں اور اس کے بعد باقی تمام مہمانوں کا تعرف ہمارے یہ مہمان کروائیں گے کیونکہ ان کی ڈبل ذمہ داری ہے یہ مہمان بھی ہیں اور مز بان بھی ساکب علی ساکب ہمارے پیارے دوست ہیں یہ دھنک تنظیم کے صدر ہیں اور عدیب ہیں کولم نگار ہیں شائر ہیں اور بہت پیارے انسان ہیں اور انشاءاللہ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ساکب آپ کو ہم کی جانا میں کون پلیٹ فارم میں لائف بیٹھک میں خوش شامدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام مرفان بھائی بہت شکریہ آپ کا بڑی محبت آپ کی آپ نے یہ موقع فراہم کیا مجھے اور میں تمام ویورز کو عدبی تنظیم دھنک کی جانب سے بھی خوش شامدید کہتا ہوں آج اس میفل میں میرے ساتھ بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے آج ہم جیسے کہ عرفان بھائی نے بتایا کہ جو موضوع ہے اس پر ہم باتچیت کریں گے اور اپنا اظہار خیال بھی کریں گے میں سب سے پہلے بلا تخیر اپنے ساتھ آج کے شریک مہمانوں کا تعرف کروا دیتا ہوں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عدبی تنظیم دھنک کے سرپرستیالہ بڑے اچھے لکھاری بہت اندہ لکھاری بہت ساری اصناف میں انہوں نے اپنی مہارت سے اپنا نام پیدا کیا ڈاکٹر سلیمان عبداللہ ڈار پہلے بھی آپ کے پروگرام میں یہ تشریف لاشتے ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد نویز یاکوب یہ بھی یہاں موجود ہیں ان کے ساتھ ایک نجی ادارے کے پرنسپل ہیں فخر زمان فخر یہ بھی لکھتے ہیں اور بڑے اچھے اہل علم دوست ہیں ان کے ساتھ میرے بڑے اچھے دوست پروفیسر کاشف مصطفیٰ تشریف رکھتے ہیں دورمنٹ ڈگری کالج علی پر چٹھا میں اردو کے لیکچرر ہیں ابھی کچھ دن پہلے آپ کے ساتھ یہ آنئر تھے ان کی بڑی محبت کہ آج پھر ہماری فرمائش پر یہ تشریف لے کر آئے ہمارے ساتھ جو میرے اگلے مہمان ہیں ان کا تعلق زیادہ جو ہے نا سماجی حوالے سے ہے ان کا تعرف بھی سماجی حوالے سے ہے علی پر چٹھا وہ تحصیل بنانے کا ایک کام شروع کیا گیا ہے اور اس کے تحت ایک جماعت ہے علی پر چٹھا تحصیل بناو تحریک یہ اس کے روح روان ہیں صدر ہیں جناب اخلاق حیدر چٹھا ایڈوکیٹ حالانکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میرے نام کے ساتھ چٹھا نہ لگانا لیکن میں نے لگا دی ہے اخلاق حیدر چٹھا ایڈوکیٹ صاحب ان کے ساتھ علی پر چٹھا کے فریس کلپ کے صدر عرصہ چالیس سار سے صحافت سے منسلک ہیں بڑے محترم جناب سید مستجاب حسین زیدی آج ہمارے ساتھ شیق گفتگو رہیں گے ان کے ساتھ ہماری خصوصی دعوت پر تشریف لائے چیال کوٹ سے ہمارے دوست شاعر افتاد ہیں جناب سمیر شمس انہیں بھی ہم خوش رامدیت کہتے ہیں اور آج کے سب سے جسے کہتے ہیں کہ رونکے محفل اور یا محفل محفل کے دلہ لاہور سے تشریف لائے ہیں ادارہ ہے وجدان آپ میں سے اکثر دوست جانتے ہیں یہ کتب کی اشہاد کا کام بھی کرتا ہے یہ ادارہ اور مختلف عدبی اور ثقافتی تقاریب کا احتمام بھی کرتا ہے اس کے یہ روح رواں ہیں اس کے یہ صدر ہیں جناب نبیل نجم آج ان کی بڑی محبت کہ اس گرم موسم میں اور عید کی چھٹیوں میں انہوں نے ہمارے ساتھ یہ وقت گزارنا پسند کیا ان کے بڑی محبت جی الفان بھائی یہ تھا آج کے مہمانوں کا تعرف اور بہت شکریہ ساکب آپ کا کہ آپ نے اتنی محبت سے تمام دوستوں کا تعرف کروایا اور ہمارے پروگرم میں آپ کے دو مہمان سلمان عبداللہ ڈار اور کاشف مصطفیٰ یہ میری پرسنل ریکویسٹ پر پروگرم میں تشریف لائے چکے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ اور خاص طور پر ہمارے مہمان جو لاہور تشریف لائے ہیں نبیل ان کا بہت شکریہ اور ادارہ وجدان کا بہت شکریہ کہ یہ وجدان اور محبت کی باتیں ہم سے شیئر کریں گے ان کا بہت شکریہ اور سیالکورٹ سے آئے مہمان آپ کا بھی بہت شکریہ سمیر آپ کا بہت شکریہ اور آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ اور آج کی اس لائف بیٹھا کا ہم آغاز کرتے ہیں اور آغاز میں میں سب سے پہلے میرے بہت پیارے دوست اور پچھلے پروگرام میں میں نے ان کا تعرف کسی اور رنگ سے کروایا تھا اور جب میں اس رنگ سے ان کا تعرف کرواتا ہوں تو پروگرام کا ٹیمپو ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اور بات کسی اور رنگ کی طرف جانے لگتی ہے اور بات کسی اور طرف چلی جاتی ہے ان کا تعرف کاندے پر دوانسوں کا ہے اور یہ بڑی محبت کرتے ہیں اور آج کی لائف بیٹھک میں ہم ڈاکٹر سلمان عبداللہ ڈار صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آج کرونا کی صورتحال ہے ہم سارے لوگ بڑے ڈپریشن میں ہیں عید کی خوشی ہم نے ڈپریشن کے سائیوں میں گزاری ہے اور اس میں کلمکار لوگوں کی اور عدیبوں کی ذمہ داریوں پر آپ اظہار خیال کریں کہ کیا ہمیں ہمارے کلمکار دوستوں کو کرنا چاہیے کیونکہ اگر مجھے تھوڑی سی اجازت دیں جب انقلاب فرانس آیا تو اس وقت انقلاب فرانس میں کرائسز کے اندر بہت خوبصورت لٹریچر تخلیق پایا پاکستان جب بنا تو پاکستان بننے کی جو تحریک تھی اس وقت اتنا بڑا کرائسز اور اس وقت اتنا خوبصورت لٹریچر جو ہے وہ وجود میں آتا ہے اور جب انگلستان کے حالات خرابی کی طرف جاتے ہیں جب ہولو کاسٹ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو کرائسز کے اندر بہت خوبصورت لٹریچر لکھا جاتا ہے تو کرونا ایک عالمی کرائسز کی صورت خال اختیار کر چکا ہے لاہور کی سرزمین سیالکوٹ کی سرزمین گجرہ والا کی سرزمین اور خاص طور پر علی پرچٹھا کی سرزمین ذرخیز اور مردم خیز سرزمین ہے اور مجھ سے تھوڑی بہت غلطی ہو گئی میں اپنے پروگرام میں سب سے پہلے اورنگزیب چٹھا کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ جس کی وساطت سے میرا ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کی وساطت سے آپ تمام دوستوں کے ساتھ تعرف ہوا تو اوور ٹو یو ڈاکٹر سلمان عبداللہ ڈار بسی اللہ الرحمن یہ ارفان بھئی نوی جکوب صاحب کے کیمرے سے ڈاٹ صاحب بولیں گے جی جدر سے مرضی بولیں ڈاکٹر صاحب میں نظر آنے چاہیے ارفان بھئی آپ کا بہت شکریہ امر بھائی کا بہت شکریہ جیسے ارفان بھئی آپ نے انقلاب فرانس کی آپ نے بات کی تو یہ ایک حقیقت ہے کہ انقلاب فرانس کا آغاز بھی ایک شائر ہی کی وجہ سے ہوا میں نے اس پہ کافی تحقیق کی بہت سے کتب کا مطالعہ کیا تو شہنشاہ لوئیس جو ان کا آخری تھا بادشاہ اور یہ لڑی تھی تو دوستر پڑی معذرت کے ساتھ میں کمار پروی پڑی معذرت کے ساتھ آپ کی کوئی سپیکر آن ہے جس کی وجہ سے ایک وسل آرہی ہے آپ کی آواز ہمیں نہیں سنائی دے پاری اگر کسی دوست کو سپیکر آن ہے اس کی وجہ سے وسل آرہی ہے آنس نہیں آرہی ہے آپ کی ساتھ جس دوست کو دعوت دی جائے بات کرنے کی وہ اپنا مائک آن کرے باقی سارے اپنے مائک آف کر لیں تو اس میں یہ ویرفان بھائی کی انقلاب فرانس جو تھا ایک ٹینس کورٹ سے شروع ہوا تو ٹینس کی گیند سے ہی اس کا کہتے ہیں کہ آغاز ہوا کہ وہاں سے کچھ لوگوں نے یہ بات اپنے دل میں تہہ کی کہ ہماری سوسائیٹی کے اندر جو بہت زیادہ طبقاتی کشمکش پیدا ہو گئی ہے تو اس میں لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور شہنشائیت کی جگہ جمہوریت کو لینا چاہیے تو ایسا ہوا کہ ایک شاعر نے جو بڑا چوک تھا فرانس کے اندر پیرس میں اس نے دوستوں کو اکٹھا کر کے تو وہاں چندہ شاعر پڑے اور مجمع کے اندر اس کے دوست تھے جنہیں اس نے سکھلایا ہوا تھا کہ اگر شہنشاہ کی سپاہی یا حکومت کے کارپردازان آئیں تو وہ بلندہ آواز سے کہے کہ یہ دیوانہ ہے اس کو سمجھ نہیں ہے اس نے کہا شاعر نے جب انقلاب آتا ہے تو ایک چھوٹے سے انکار سے انقلاب کی آواز آگے بڑھتی ہے تو اس نے جب شہنشاہیت کے خلاف بات کی تو مجمع میں موجود جس دوست کو سکھلایا ہوا تھا اس نے کہا کہ یہ دیوانہ ہے تو اس نے کہا ہاں میں دیوانہ ہوں میں پاگل ہوں کہ جو جو مہوریت کی بات کرتا ہوں لوگوں کے حقوق کی بات کرتا ہوں تو حاضرینِ گرامی قدر اور عرفان بھائی اور عمر بھائی یہ واقعی ایک انقلاب کا سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ اس میں آپ جیسا جانتے ہیں کہ فرانس میں پھر انہوں نے کہا کہ جس کے ہاتھ نرم ہوں جس نے ریش میں کپڑے پہنے ہوں جو شراب پیتا ہو اور جو دن میں تین بار کھانا کھاتا ہو اور جس کے اپنی گاڑی ہو ایسے سب لوگوں کو قتل کر دیا گیا تو اللہ کرے کہ بہت تبکاتی کشم کش جس کا ہمن چارٹر جو ہے اللہ کی سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوجہ کے دن دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں سارے تبکاتی کشم کش کو اور ذات پات کے بہت کو اپنے پاؤں کی بھوکر سے دور کرتا ہوں تو اللہ کرے کہ ہمارے اندر آج وہ بات آجائے جو اب بھی کسی نہ کسی شکل میں ہمارے موجود رہتی تو جیسے یہ بھی بات ہم نے کہی کہ آج کل کرونا کا مسئلہ آیا ہوا ہے سامنے کے ایسا ہے کہ پوری مخلوق جو ہے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اے میرے مالک تو اپنے مخلوق پر رہم کر یہ کرونا کا جرسیم تیری کائنات میں سب سے چھوٹا ہے تو کائناتوں کا بادشاہ اور سب سے بڑا ہے ساری کی ساری طاقتیں اور قدرتیں تیرے ساتھ ہیں اور وہ ساری طاقتیں ہمارے پاس اپنے مالک کے لیے ہمارے ساتھ ہیں تو وہ بروے کار لا کہ اللہ ہمیں نجات دے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مشہور عالم جو اس سلسلے میں گیبریل گارشیر کا ناول جو تھا لاو ان کرونا یا وبا کے دنوں میں محبت تو اس کو بڑی پذیرائی ملی اب یہ ہے کہ یہ دو تین موضوعات جو آج کے ہماری بیٹک میں ہیں یہ عدبی تنسیم دھنک علی پرچٹھا کی طرف سے بیٹک کا اتمام ہم کرتے رہتے ہیں اور پچھلے بائیس سال سے ہم محانہ میں محافل مشاعرہ بھی منعقد کرتے ہیں اور یہ محافل مشاعرہ جو ہیں عرفان بھائی کل پاکستان اور کل پنجاب بھی رہی ہم نے بڑے ہی خوبصورت اور یادگار کل پاکستان مشاعرے یہاں کروائے نعرہ پاکستان کے خالق جناب اسگر سودائی مرہوم کو ہم نے یہاں دعوت دیون کی صدارت میں بڑا ہی یادگار مشاعر علی پرچٹھا کی تاریخ میں ہوا کہ حیرت کی بات ہے کہ یہاں آٹھ سو سے زائد حاضرین نے شام کے بعد بیٹھ کے اشار سمنا شروع کیا اور صبح کی ازان ہو گئی تو اس وقت بھی آپ یقین جانئے کہ اسی طرح سامین بیٹھے ہوئے تھے تو یہ لوگوں کی عدب سے اور شیر سے محبت وہ ظاہر کرتا ہے عرفان بھئی ہم الحمدللہ الحمدللہ یہاں ایک ٹرینٹ سیٹرز کے طور پہ ابرے ہیں جناب ساکب طبسم ساکب عدب تنظیم کے صدر ہیں ماشاءاللہ اور اسی طرح ہمارے پروفیسر کاشف صاحب روحے روان ہیں اور دوستوں نے مل کے ایک ایسا ٹرینٹ بنایا ہے کہ ہم نے اپنے علاقے میں نوجوان کے ہاتھ سے اسلا چھین کر کتاب تھمائی ہے اور ہم نے نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات راسخ کی ہے کہ کتاب ہمیں شعور عطا کرتی ہے کتاب ہماری بہترین ساتھی ہے اور جب عرفان بھئی کتاب شعور عطا کرتی ہے وہ شعور عطا ہونے کے بات ظاہر ہے کہ قوموں کے اندر دانش آئے گی دانائی آئے گی اور اس سے انقلاب آئیں گے اور اس سے کرپشن کا بھی خاتمہ ہوگا اور اس سے جتنی بھی ہمارے ہاں یہ بیماریاں اور جتنے بھی ہمارے ہاں کمزوریاں کتا ہیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں تو یہ آہستہ آہستہ کتاب ایک شعور پیدا کرنے سے ختم ہو سکتی تو میں اپنے حاضرین اور ناظرین کو اس بیٹک میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اپنے دوستوں کو بھی اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو محفلے مشہرہ ہر مہینے ہوتی ہے اسی طرح اس بیٹک کا بھی ایک ماحول ہے تو میں اپنے چند اکشار اپنے ناظرین اور حاضرین کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور عرفان بھائی کی سماعتوں کی نظر بھی تو ایک غزل کے چند اشار ہیں کہ جدوی تیرا خیال آیا ہے پیلوچ بڑا ملال آیا ہے جدوی تیرا خیال آیا ہے دلوچ بڑا ملال آیا ہے سامانو میں چہتے کیتا گلنہ وچ سرطال آیا ہے ایس گلی دی پھیری مگروں سائل مالا مال آیا ہے شیر وکھو عرفان جی کہ جیڑا نال کدھی نہیں ٹوریا او بھی آج تے نال آیا ہے نال آیا ہے جیڑا نال کدھی نہیں ٹوریا او بھی آج تے نال آیا ہے جیڑا نال آیا ہے نال آیا ہے نال آیا ہے نال آیا ہے ایک نال آیا ہے نال آیا ہے نال آیا ہے تے شیر ویخور فان جی کے سونا جسا وے کے پہلا پاندے وے کے سونا جسا وے کے پہلا پاندے وے کے تے پیرا دے وال وے کے چیکاں ماریاں موراں اہاں ایساں دے جناب سلسلے چالدرین دنے عدوی تنظیم تنقبلوں ڈاک صاحب ناما آپ سے بہت ساری باتیں اور بھی سننا چاہیں گے ابھی لائف بیٹھک ہے اور لائف بیٹھک میں میں مہمان نہیں اور میزبان بھی نہیں تو آپ بھی اپنے دوستوں میں سے کسی کو دعوت دے سکتے ہیں کہ وہ کرونا کے موضوع پر یا کسی اور موضوع پر گفتگو کرے سن لانا جڑینا جدہ تے تساں گل کی تھی منو پرانے یونان دی ڈاک صاحب ایک کانی یاد آگی ایک یونان پرانے یونان اچنا ایک اس کو کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک آبادی اور ایک بستی تھی وہاں پر بہت زیادہ آبادی میں سارے لوگ چور تھے اجا انہوں نے چوری کا سسٹم یہ رکھا ہوا تھا کہ فرض کریں کہ بستی کے سو گھروں میں ہر بندہ دوسرے کے گھر میں سن لگاتا اور جب وہ سن لاندہ سی جو پہلا دوجہ دے کار دوجہ چوتھے دے اس طرح جڑا نائنٹی نائنٹھ سی او سو میں دے کار آکے سن لاندہ اس طرح انہوں نے تھرک بھی پورا ہو جاندہ انہوں نے رزق روٹی بھی چل دی سی پہی وہاں پر ایک ایسا شخص آگیا جو ایماندار تھا تو کسی نے اسے منع کیا کہ بھئی تم ایماندار ہو تم اس عبادی میں نہ رہو اس نے کہا نہیں میں اسی عبادی میں رہنا اچھا ایک ایماندار آدمی کے آنے سے کیا ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں جب بیٹھا تو اس نے تو definitely چوری نہیں تھی کرنی تو اس نے اپنے سے اگلے گھر میں چوری نہ کی اور چونکہ وہ گھر میں تھا اس سے پچھلے آدمی نے بھی چوری نہ کی تو جو وہ چین بنی ہوئی تھی چوری کرنے کی وہ سرکل بریک ڈاؤن ہوا اور کرونا کا بھی سرکل ہے اور کرونا کا بھی سرکل ہم کہتے ہیں یہ بریک ڈاؤن ہو جائے یہ ٹوٹ جائے یہ آگے نہ بڑے تو کلم کارساتھیوں کی یہ بڑی زبدست ایک بات ہے کہ یہ کہانی ہی کہانی میں لوگوں کو بہت ساری باتیں سمجھا دیتے ہیں تو آپ ہی میں سے میں کسی دوست سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یار کیا ذمہ داریاں ہیں آج کے کلم کار کی اور آج کے عدیب کی کہ وہ اس کرونا میں جو ہم انزائٹی اور ڈپریشن میں گرفتار لوگ ہیں اس کو ہم کس طریقے سے بہتری کی طرف لا سکتے ہیں اپنے ڈپریشن اور ٹینشن کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے جی ساکب بھئی آپ جس کو کہیں وہ اس موضوع پر بولے ورنہ آپ اس پر بات کر لیں بھائی ساکب بہت جی تو وہ بات کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں اور آج کل کے دور میں کرونا کے بارے میں ایک ایڈوکیٹڈ بندے کی اور لکھاری کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تب سے پہلے تو میں ایڈپان بھائی آپ کا بہت ممرون ہوں کہ آپ پہ اس چینل پہ بساتے سے ہم علی پر چٹھا پہ جو ادر پس ہم لوگ ہیں انہیں چانس ملا ہے کہ وہ اپنی آواز جو ہے نا وہ مجھے نام علاقہ اللہ اور اس کی تمام جو ہے سوشل میڈیا پہ ذریعے پہنچا سکتے ہیں تو یہ ہمارے ڈاکٹر سلمان عطلہ ڈاکٹر شاہب ہمارے سر پرست ہیں عدوی تنظیم دنپرے حوالے سے اور بہت ہی محبت لڑنے والے انسان ہیں ساتو پوسم ساتو صاحب باشو مستوہ صاحب پخر زمان پخر ہم سب دوست پاکی عرشے سے عدوی تنظیم دنپرے پلیٹ فارم سے عدوی محافظ سجاتے آ رہے ہیں یہ جو آج پر دور ہے پوویڈ نائنٹین والا جس میں پوری دنیا ایک اندیکھے دشمن پر خلاف لڑ رہی ہے جس نے پوری دنیا کو افرہ تفری بشتار کیا ہوا ہے تو اس حوالے سے جو عدب اور عدب لخاری ہیں ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں بطور عدب کا تعالی علم ہم سمجھتے ہیں دو عظیم سن ہیں پچھلی ستی میں گزرے ہیں پہلی ورڈ وار ون کی اس سے پہلے اور اس کے بعد والے لٹریچر میں بہت زیادہ نمائیہ جو ہے نا وہ فرق ہمیں نظر آتا ہے ہر دخاری نے چاہے وہ شائری میں ہو چاہے وہ نصر میں ہو اس نے ورڈ وار ون میں پری وار اور پوسٹ وار جو ساری ویلیوز کینج ہوئی ہیں انہوں نے اس پر جو ہے نا وہ اسے ہائیلائٹ کیا ہے اسی طرح سے جب پیام پاکستان ہوا تو ہجرت بہت بڑی ہجرت جو ہے نا وہ تاریخی ہوئی تھی اور مسلمانوں میں بہت سارے مظالم بھی صحیح تھے تو اس حوالے سے بھی ہمیں پائیٹیشن سے پہلے والا دب اور پائیٹیشن سے بعد والا دب اس میں بھی نمائیہ ہمیں فرق نظر آتا ہے لیکن عظیم جو لٹریچر والے مسننفین تھے وہ وہی ثابت ہوئے جنہوں نے جو اصلی تصویر جو تھی وہ پیشتی تھی نہ تو انہوں نے دنیا کو بہت زیادہ ڈرائیا تھا اور نہ ہی انہیں بہت زیادہ جو انہوں ان مظالم کو جو انہوں نے بڑھا چڑھا پر پیشتیا تھا جو اصلیت تھی وہی ہم نے لائی بھی تھی اسی حوالے سے آج کے دور میں بھی جو یہ اندیخہ دشمن ہے پرونہ والی شکل میں وارث والی شکل میں اس پر خلاف پوری دنیا نبر دازمہ ہے اب ہمیں یہ اللہ پر آفت ہتم ہوتی نظر آئے اور اس کے بعد پھر ہمیں عدب پر بھی استیسرات نظر آئیں دے واضح طور پر تو بطور جو ہے وہ لخاری ہم نے اس جو افرہ تفری والا دور ہے جس میں ہر بندہ پریشان ہے اس میں ہمیں چیزوں کو مصبت طرح سے لوگوں کو شعور دینا ہے اور ہر وبا اور ہر جو ایک طرح سے علمیہ دنیا میں آتا ہے اس کے بعد سماجی معاشرتی اخلاطی معاشی اور پہلوں کے ساتھ ساتھ عدبی لحاظ سے بھی ہمیں بہت سارے اثرات ملتب ہوتے نظر آتے ہیں اور ہمیں اس بماری سے پہلے والے معاشرے اور اس بماری سے بعد والے معاشرے وہ حقیقت پر مبنی ہو کر ہائی لائٹ کرنا ہے اس حوالے سے اے بطور ایجوکیشن اسٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو تعلیمی لحاظ سے ہمیں مسائل درپیش ہیں وہ سارے مسائل جو ہیں وہ اے طرح سے علمیہ پر باعث بان رہے ہیں بچوں کی تعلیم بہت حقیقت متاثر ہو رہی ہے اور اس میں ہمیں مصبت طور پر یہ سوچنا ہے کہ بچوں کی جان جو ہے وہ سب سے زیادہ پینتی ہے نسل ہماری گاچ جائے بھی کرونا سے تو وہ مزید جو ہے نا وہ اچھی طرح سے ڈیویلپ خوصل پر بھی ان کی اچھی طرح سے انہیں جو ہے نا وہ زیادہ بہتر طرح سے پر اپنے پر چانس ملے بھی والدین بھی اساتذہ بھی بچے بھی اپنے تعلیمی مستقبل کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور انہیں اس حوالے سے بہت جو ہے نا وہ خوصلہ اپلائی کی ضرورت ہے اور ہمیں ایسے لاحے عمل مرتب برنے ہیں پہ ہماری جو نئی نسل ہے اسے ہم ستیور پرشتے ہیں اسے محفوظ بنایا جائے اور ان کی جو ہے نا وہ تعلیمی اور ذہنی استعداد جو ہے وہ ہمیں بہتر بنانے پہ لیے مل بیٹ بیٹ پر جو ہے نا وہ لاحے عمل ٹی پڑنا ہو اور اس پر عمل بھی بڑنا ہو ورنہ یہ بہت بڑے تعلیمی سانہے تیس صورت اختیار پر سکتا ہے اور آنے والے دور میں ہمیں جو ہمارے جیسا جو ایک ڈیویلپن پنٹری ہے پاکستان جس پہ اپنے بہت سارے مسائل ہیں پہلے سے ہی ان مسائل میں مزید اضافے سے ہمیں بچانا ہے اور اسے انہی مسائل پہ حل پہ لیے ہمیں جو ہم تعلیم یافتہ طفعہ ہے خاص طور پر عدوی لوگ ہیں انہیں اپنی مصبت سرورنیوں سے اور مصبت پیغامات سے اپنی جو نئی نسل ہے اپنی جو نیشن ہے اس کو پوصلہ افضائی جاری رکھنی ہے اور ہمیں جو ہےنا اس ان دیکھے دشمن سے لڑنا بھی ہے اور شاعت ست اپنی انٹیبریٹی اپنی جو ہے یقجہتی اور اپنی جو ہے سالمیت سب سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے اور اسی میں ہم سب جو ہےنا ان کا جو ہےنا وہ فائدہ ہے اور اسی میں ہماری جو ہےنا بہتر ہو سکتا اچھا سر موقع موقع کو غنیمت جانتے ہوئے چونکہ آپ ایڈوکیشنسٹ ہیں میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں چائنہ میں کوویڈ نائنٹین کا اٹیک سب سے پہلے ہوتا ہے اور پھر سب سے لاسٹ کے جو کنٹریز ہیں ان میں پاکستان ہے اور چائنہ کا ایٹیٹیوڈ ٹوورڈز دا ایڈوکیشن اور پاکستان کا ایٹیٹیوڈ ٹوورڈ کا ایڈوکیشن منحیسل قوم اور ایز ان انڈیویجول کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چائنہ نے جس طریقے سے کوویڈ نائنٹین میں ہوان سکی کرنٹین ہونے کے باوجود بھی اپنے ایڈوکیشن سسٹم کو اپنے ہاتھوں میں تھام کے رکھا اور آن لائن سسٹم میں اتنی اتنی کنسنٹریشن کے ساتھ ان کے بچوں نے پڑا اور ہمارے بچوں کا رویہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں میں کھلا تضاد نہیں ہے جی آپ بجا فرما رہے ہیں چائنہ نے جو ہے نا ایک رول مڈل ہونے پاس حراہم پر دیا پوری دنیا کو وہاں پر انہوں نے وسائل اپنے پوری ریاست والے وسائل اپنے تمام ادارے ان کی سالمیت اور انہیں دھیر علی ہونے دیا اسی طرح سے چاہے وہ معاشی میدان ہو چاہے وہ سماجی میدان ہو چاہے وہ سنتی شعبہ ہو اور خاص طور پر تعلیمی شعبہ اس میں بھی چائنہ نے رول مادل فراہم پر دیا دنیا کو لیکن بدقسمتی سے پاکستان اتنے وسائل یہاں پر مجود نہیں ہیں یہاں پر جو تعلیمی ادارے ہیں انہیں اس طرح سے سینیٹائز نہیں دیا جا سکتا اس طرح سے دیس انیفیکٹ نہیں دیا جا سکتا اس طرح سے خاص طور پر دیاتی لفتوں میں اور خاص طور پر جو سہولیات ہے بچوں کے لیے اس تناسب سے اتنی زیادہ نہیں ہیں یہاں پر آپ دیکھیں یہ احمالی کو چٹھا سے بلان کرتے ہیں یہاں پر جو بچیوں پر ایت ہی سکول ہے اور ہر کلاس روم میں ہنڈرڈ پلس سٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے اور سو پلس والا جو کلاس روم ہیں اسے آپ اس طرح سے اس سو پیس انڈر لاز ہوتے ہیں تو اس میں پھر گورنمنٹ نے اپنے طور پر لاب ٹاؤن پر دیا ہوا ہے ٹیلی ویجن چینل اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے پی ٹی 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 چینل بھی چل رہا ہے اور اسی طرح سے یوٹیوب پہ بھی چینل چل رہے ہیں لیکن بات بسمتی سے طالب علموں پہ پاس اتنے وسائل نہیں ہیں یہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت نہیں دستیاب دہاتوں میں اور بچوں کے والدین اتنے زیادہ بہت شعور نہیں ہیں بچوں کو زبر دستی بچوں میں احساس ذمہ داری بھی اتنا نہیں ہے پہ وہ جو ہے وہ اپ زمیداری کے ساتھ وہ ان چینل سے استفادہ حاصل کریں اور اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتے تو اس حوالے سے جو گورنمنٹ پہ انیشیئیٹیو لیے ہوئے ہیں گورنمنٹ نے اس میں یہ سب سے جو کنٹروورشل خیصلہ ہے ادام جو امتحانات منتوی ہوئے بلکہ ختم کر دیئے ہیں اس سے بھی بہت سارے مسائل جو ہے نا وہ فیوچر میں اساتذات کو بھی اور تعلیمی اداروں کو بھی درپیش ہون ہوئے اور اس کے ساتھ یہاں پر جو تعلیمی نظام ہے وہ سیونٹی پرشنٹ اداروں اتنا نہیں ہے پرائیویٹ ادارے ہو زیادہ اس میں تعلیم مہیا پڑھنے میں اپنے طور پر جو ہے نا وہ ذمہ داری پوری پر رہے ہیں ٹپ ان وہی بات ہے کہ ہمیں بطور نیشن احساس ذمہ داری پوری پر نہیں ہونی ہے اور جو ہے مجموعی طور پر اس بہران سے نمٹنے میں اپنے اپنے طور پر ذمہ داری پر احساس ہمیں تجھنا پڑھا بہت شکریہ بہت شکریہ ایسی تفتیل سے اپنے اپنے موقف کو بیان کیا لیکن میں کسی اور نکتہ نظر سے سمجھنا سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ اگر جہاز دوب آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا اگر فخر بھائی ہماری سکرین پہ ہوں تو ہمارے لئے آسانی ہو جائے گی فخر بھائی میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس کووڈ نائنٹین کی اپنے آپ میں اپنے آج بھائی بھائی سکر بھائی سکر بھائی جی والیکم ایرپان بھائی آپ کا بہت شکریہ بہت اچھا پروگرام ہے میں سمیت ہوں کہ اس طرح کی پروگرام ہونے چاہیئے جہاں ہمارے جو دوست ہمارا پروگرام سن رہے ہیں اگر وہ کوئی سوال پوچھنا چاہیں وہ ہمیں میسج کر سکتے ہیں ہمارے یوٹیو چینل آرکھ ایرپان کو سبسکرائب تکتے ہیں ارپی جانا میں کون پیج کو لائف پیج آگے جو گئے ادیب لوگ ہیں اور ماہر تعلیم ہیں ان دونوں کا بہت زیادہ رول ہے ہماری سوال کو اپنے خیالات پہنچانے کا تو میں سمت ہوں جو عدیب ہیں بطور عدیب اگر ہم اس کرونا پر بات کرنا چاہتے ہمیں ایک ایسا عدب تخلیق کرنا ہے اگر آپ عدیب ہیں تو آپ ایسا عدب تخلیق کریں ان دنوں کو بیٹ نائنٹین کے حوالے سے جو آج سے آنے والے وقت کے لئے آج سے دو سو سو سال والے چاس سال بعد کی لوگ اس سے آج کے حالات کے مطالب انفارمیشن حاصل کر سکے اس کے لئے ایک مثال دیتا ہوں آپ نے ضرور سن رکھا ہوگا مطبعات غالب کے مطالب سنا ہوا ہوگا تو اس میں ایک بڑی کام چیز مجھے نظر آتی کہ غدر کے حوالے جو انہوں نے باتیں لکھی اپنی حضور میں اپنے جو دوست احباب ہیں اپنے شاگیتوں کو لکھی تو وہ ان باتوں کو لے کہ اس وقت جو مورخین ہیں جو تاریخ لکھنے والے ہیں انہوں نے اس کے حوالے سے ایک اچھی تاریخ لکھی ہے اگر بائیس آپ جانتے کہ اس وقت اپنی مجزی سے تاریخ لکھوائی گی لیکن جو غالب نے منظر نگاری کی ہے اپنی دلی کے محول کی گیا 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 غالب نے جو اس وقت کی اکاسی کیا لیکن دیکھے تو ہم اس دور کی ایک سکیچ ہمارے سامنے آ جاتا ہے آج موجودہ دور میں اگر ہم ایسا ایک عدد تخلیق کرتے کہ آج سے آنے والے بیس پچیس سالوں کے بعد لوگ آئیں گے اپنی نسلوں کو گیٹا ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب پورا نہ صرف پاکستان جو اس کا نظام جام ہو گیا تھا تو شاید وہ بچے ماننے گئے نہیں گئے حیال سے لوگوں کو باقی اس پہ یقین کریں گی اور دیکھیں گے کہ واقعی ایک وقت ایسا آیا تھا تو بطور عدید ہم ایک ایسا عدد تخلیق کرنا ہے جو صدا بہار ہے ہمارے آنے والے وقتوں کے بعد جو لوگ اس کو پڑھے جو احتیاطی تطبیر ہم آج لکھیں گے وہ آنے وقتوں میں بیس پچیس سالوں میں کچھ عرصہ بعد کوئی ایسی وبا آجاتی ہے یا خدا نہ یہی وبا پھر سے اپنا سر اٹھا لیتی ہے تو ایسی صورتح حال میں جو ہم لوگ عدید ہے ہم ایک ایسا عدد تخلیق ہے آپ اپنے دیکھیں گے تو آپ کو ایک اپسامی کردار مل جائے گا کوویٹ نائنٹین سے متاثر چاہے وہ کسی بھی مطبع کی ہے یا کسی بھی طبقہ سے ہے اس کے متعلق ہم کچھ ایسا عدد تخلیق کریں جو آنے والے وقت میں جو اسے صفاتہ حاصل کریں اور جو احتیاطی تدابیر آج ہم لکھیں آنے والے وقت کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ منارہ نور ثابت ہوگی دیکھ ہوگی دوسرے نبر پہ ہمارے جو ایجوکیشن اسٹ ہیں یہ تو ہوگی جو عدیب ہیں جو ایک اچھا عدب اخلیق کرسکتے چاہے وہ شاعری کیوں نہیں شاعری ہے افسانہ ہے نفس نگاری ہے چینج جائے تھوڑا بہت اس پہ الحمدلللہ اللہ نے یہ ٹیوٹی لگا رکھی تو استاد کا کردار کسی بھی قوم کی تربیت میں سب سے اہم ہوتا ہے اگر آپ کا استاد اپنی طلبہ کو اپنی کلاس کو بھی بات بتا دیتا ہے لیکن اس کے لئے سب سے پہلے وہ خود با کردار ہوگا جب وہ اپنے بچوں کو اپنے شاگیتوں کو بات بتائے گا تو اس کے شاگیت نہ صرف اس بات عمل کریں گے بلکہ دوسروں سے بھی اس کو فوجیوں کی ضرورت ہے تو استاد نے اپنے شاگیتوں کو فوجی بنانا ہوتا ہے تو اس وقت بھی ملک حال کے چاہیے اور ہم بطور اپنے بچوں کو شاگیت ہیں جو سٹوڈنٹ سے ان کو تیار کرنا ہے اس طرح گورنر سطح پر بھی کام ہو رہا ہے بنی لی اس ہم اپنے طور پر اپنے جو سٹوڈنٹ سے ان کو اس حوالے سے تیار کرنا ہے بلکہ پورے معاشرے کے لئے ایک اچھے شہری ثابت ہو سکے اور اس کرونا جیسی باب میں نہ صرف اپنے آپ کو محفوظ رکھیں ریزق رکھیں تلقین کریں ایک بات جو ہمیں دیکھنے میں آتی ہے خاص طور پر ہمارے دیہاتی علاقوں میں وہ ہے شعور کی کمی آپ دیکھیں گے شہروں میں تو لوگ سارے لوگ ایڈوکیٹڈ ہوتے وہ سمجھتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے پرنٹائن کرنا ہے اپنے آپ کو بچانا ہے دوسروں سے میل دول سے بچنا ہے ماسک یوز کرنا ہے سہین ٹائزر یوز کرنا ہے لیکن جب آپ ہاتھوں میں آتی ہیں میں نے اکثر دیکھا کہ میں ہی ماسک لگا کے جلا گیا ہوں دیہاتوں میں کسی شوق پہ یا کسی دیرے پہ تو الٹا وہ لوگ ہمارا مزاق لانے شروع کرتے ہیں کہ یہ کیا تم نے پینا کوئی وبا شباہ نہیں کوئی کرونا نہیں یہ سب درام ہے تو جب تک ہم اس حقیقت کو تسلیم بھی نہیں کریں گے ہم اس سے بچ کیسے سکے یہ علمیاں بڑا ہے ہمارا کسی نے کہا فخر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دیہات کے علاوہ ہمارے کہروں میں بھی یہی صورتحال ہے کہ ہمارے لوگ اس کی کیر نہیں کرتے اچھا فخر آپ کی باتیں سنی بہت اچھا لگا اگر میں آپ کو ایک مشورہ دوں آپ کا ووکل بڑا اچھا ہے میرا میڈیا کی دنیا سے تعلق ہے ووکل آرٹسٹ ہوں میں اور آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کریں اور کیونکہ آج ایک پورٹ کاسٹنگ کی دنیا ہے آپ جو کولم نگاری ہے لوگوں کے پاس کتاب پڑھنے کا وقت نہیں کولم پڑھنے کا وقت نہیں اس کا سیگمنٹیشن کرے تھا وہ بہت تھوڑا سا ایریا ہے آپ کے جو تھوٹ ہیں آپ اس کو لکھنے لکھنے کے بعد آپ کولم لکھتے ہیں کتاب لکھتے ہیں اور اس کتاب کو اپنی آواز میں پورٹ کاسٹنگ کے ذریعے لکھنے پہنے بہت 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 انسان کو سمجھتے کہ نہیں اتنا احساس ہوتا کہ میں کسی کابل ہوں یا نہیں یہ لوگ کی بتاتی میں نے اس پہ بلکل کیا اور ایک ہمارے یہاں پہ علی برچ امی دوست انہوں نے مجھے آفر کی ایک نیچی چینل انہوں نے بنایا فیسپوک سیجادی ہوتیوب کے اوپر انہوں نے مجھے آفر کی تھی رمضان سے پہلے تو بیچ میں پھر رمضان آگیا اس کے بعد انشاءاللہ میری ہے ریکارڈنگ انشاءاللہ وہاں میں نے کہا آپ میں نے بطور ہوسٹ میں نے کہا ٹھیک ہے میں انشاءاللہ آوں گا وہ بھی ٹھیک ہے اور انشاءاللہ آپ بھی اب نظر آگے مجھے تو میں انشاءاللہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا تو بائی بائی چکے میں چاہ رہا ہوں کہ اس پروگرام کو اتنا سیریس پروگرام ہم بنا چکے ہیں ابھی تک ڈاکٹر سلمان عبداللہ ڈارک صاحب کی وہ جسے کہتے ہیں نا وہ اس زمانے کی باتیں چودہ چودہ صدی کی باتیں جہاں پر لوگوں کو گنڈیریوں کی طرح کٹا گیا اور اس کے کلچر سے لے تو میں نے سوچا کہ تھوڑا چیزوں کو نورمالائز کرتے ہیں تاکہ ہماری بیٹھٹ کا کونسپٹ نورمالائز ہو جائے تو میں بات ابزرب کی آپ سارے دوستوں سے یہ سوال ہے کہ جتنا بڑا فیرون ہوتا ہے اللہ اسے اتنی ہی چھوٹی چیز سے جوتے مرواتا ہے آپ ابابیلوں کے لشکر سے دیکھ لیں آپ نمرود کی کہانی سے دیکھ لیں اور آپ کرونا کی واردات سے دیکھ لیں آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں اور نوید بھائی اگر میری آواز سن رہے ہیں تو ان سے گزارش یا کشف مصطفیٰ اگر آپ اس بات کا جواب دینا چاہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی ساکر بھائی آپ کا آپ کا مائک میونٹ ہے اس کان میونٹ کیجئے گا ساکر بھائی آپ کا مائک میونٹ ہے اس کان میونٹ کیجئے گا عرفان بھائی یہ نا اس وقت سید مستجاب غیردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پیس پاپ صدر وہ تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے اس حوالے سے یہ نوی یکوب صاحب کے ہی کیمرے سے آئیں گے چلیں جناب بہت شکریہ سید مستجاب زیدی صاحب ہم آپ کے لائف بیٹک میں اسلام علیکم جی والیکم السلام سر السلام علیکم والیکم السلام کیا حال ہے آپ کا اللہ کا بڑا احسان آپ سنائیں زیدی صاحب بہت اللہ بخیر آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں بھی اپنی اس بیٹک میں شامل کیا سر آپ بات کانٹینیو کریں سلام آپ کی آواز آرہی ہے سر آپ کی آواز آرہی ہے سر اچھا میری آرہی ہے آواز آپ کی آواز نہیں آرہی جو علی پر چٹھا کے حوالے سے میں کچھ آپ کو آج کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو علی پر چٹھا ہے وہ بڑا مردم خیز خطہ ہے اور اس میں آج کل تو عدوی تنظیم دھنک چھائی ہوئی ہے یہ ڈاکٹر سلمان عبداللہ ڈار صاحب ساکر بنگینہ صاحب کمر ریاض صاحب یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پر عدمی محول بہت خوبصورت انداز میں شروع کیا ہوا ہے اور اب تو عزشتہ تقریباً تین سال سے ہم ایک مہانہ مشارہ کراتے ہیں لیکن وہ آج کل وبا کی وجہ سے بند ہے انشاءاللہ حالات درست ہوتے ہی دوبارہ شروع کرا دیا جائے گا یہ نظام ہے یہ سسٹم جو ہے یہ نہیں لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے دوسرے ابھی پچھلے دنوں جو وبا تھی اس میں میں آپ کو پریس کلپ کی تھوڑی سی شیر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ ہے کہ پریس کلپ نے اس میں بڑا اہم کردار دوستوں نے ادا کیا ہے ایک تو ہم نے دوستوں کو مکمل آگاہی دی ہے اس وبا کے سلسلے میں اس وبا کے سلسلے میں دوستوں کو مکمل آگاہی دی ہے دوسرے دوسرے جو ہے پریس کلپ کے دوستوں نے دوستے شامل اس میں انہوں نے اس لاغ ڈاؤن میں بہت لوگ ہیں ان کی مدد بھی کیا ہے ہم نے کلپن چھے سو گیارہ گھا رہے ہیں جنہیں اس لاغ ڈاؤن میں راشن جو اینا وہ سپنائی کیا ہے کچھ ستر ایسے آدمی بھی ہیں جنہیں نفت انداد دی گئی ہے تو بڑا اچھا جو اینا سسٹم ہمارا رہا ہے اور یہ سب کچھ یہ جو دوست ہیں ہمارے انہی کی وجہ سے ممکن ہے اور ایک اور بات بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تقریباً تیتی سال پہلے پریس کلپ کا قیام یہاں عمل میں آیا تھا مجھے تقریباً چالیس سال ہو گئے ہیں اسحافر سے وابستہ تو تیتی سال سے آج تک ہم جتنے اسحافر دوست ہیں تقریباً ان کی پعداد سولہ ہے روزانہ ایک گھنٹہ ہم اکٹھے بیٹھیں رات کو تو یہ میرا خیال ہے کہ شاید آپ کو بہت کم جگہ پہ ایسا جو ہے وہ محول ملے گا انشاءاللہ اس میں شامل رہیں گے آپ کے ساتھ کیونکہ آج میرا بھی پہلا اس میں پہلی شمولیت ہے تو آپ کے ساتھ شامل رہیں گے اور پھر مزید گفتگو کچھ موضوعات پہ ہماری آپ سے رہے گی اور انشاءاللہ سٹی علی پر کتھا کے متعلق بہت اچھی اچھی معلومات ہم آپ کو دیں گے ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے سٹی میں کون کون سے ستارے ہیں جن میں ایک ستارہ تو میرے سامنے بھی بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ ذرا آج کل روشنی تھوڑی سی کام ہے ان کی لیکن وہ بھی ہمارے سٹی کے بہت اچھے ستارے ہیں تو یہ انشاءاللہ ہماری گپ شپ جو ہے یہ بیٹھک جو ہے جاری رہے گی آپ انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ زیادی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آپ کا بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ جی ساکر بھئی آپ پہلے فرما رہے دیں کہ میں تھوڑی سی سنجیدہ رنگ پکڑ گئی ہے تو میں آپ کی اجازت سے سلمان عبداللہ ڈاہر صاحب کو دوبارہ ذہمہ دوں گا کہ وہ تھوڑی سی ہماری دل جوئی کر دیں تاکہ ہم تھوڑی سنجیدگی کے ٹریک سے آگے بڑھ سکیں اگر آپ اجازت دیں تو جی ڈاہر صاحب جی ایک دفعہ پھر خوش شامدید جی جی ماشاءاللہ وہ محفل میں دوبارہ میں آیا ہوں تو مجھے وہ یاد آ گیا پیروڈی ایک بہت خوبصورت فن ہے جی تو آپ جانتے ہیں کہ کم سے کم الفاظ کا ہیر پیر ہو تو پیروڈی بہت خوبصورت لگتی جی محفل میں دوبارہ آیا تو مجھے وہ معروف شیر یاد آ گیا کہ کہا تو یہ گیا تھا کہ شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے ہوں آپ محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں تو اب میں آ کے یہ دیکھ رہا تھا ڈائننگ ٹیبل کی طرف کہ شاید مجھے نکال کے کچھ کھا رہے ہوں آپ محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں تو آئی دوستوں کے لئے لذت لذت کام و دہن کا میں نے یہاں اس بیٹھک میں انتظام کیا ہوا تھا تو ہمارے ہاں کڑائی گوشت بہت اچھا بنتا ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ گجرانوالا میں چڑے اور ٹکے ایجاد کرنے والی ہم قوم ہیں تو ارفان جی جب میں ایف ایسی میں تھا نا جی تو لاہور سے لوگ شروع شروع میں یہاں سیالکوٹی دروازے میں اللہ رکھا کے چڑے اور ٹکے کھانے کے لئے آتے تھے جی تو آپ کو یاد ہی ہے کہ بہت سی فلموں میں ہاں جی اللہ رکھا کے ٹکوں کا ذکر ہوتا تھا جی اور چڑوں کا ذکر ہوتا تھا اور اس طرح کی مقویات کا ذکر ہوتا تھا آج جب ہم کڑائی گوش کھا رہے تھے تو مجھے فراز کا ایک خوبصورت شیر آیا یاد آیا کہ اصل تو کچھ اور ہے تو اس میں تھوڑا سا تغیر کہ میں اس کا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعرف ہوا بہار کی ہے تو کڑائی گوش بڑا خوشبودار تھا بعد میں ہم نے تین چار ڈکار لیے تو میں نے دوستوں سے کہا کہ تو اس کا نام نہ لے پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعرف ہوا ڈکار کی ہے تو نبیل نجل صاحب ہمارے آج کی تقریب کے رئیسے محفل ہیں تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یار یہ اتنی خوبصورت اور اتنی مزیدار اتنی کمال کی ٹیسٹی تو یہ باروں بار بھی ہم آئے تو مل جائے گی مطلب ان کا یہ تھا کہ آپ کے جار نہ آئیں تو ویسے منڈی باہ دن سے جاتے ہوئے لاہور تو رستے میں یہ کڑائی گوشت ہم کھا سکتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ما شاء اللہ ہمارے نیاز مندین سے ان کے جار سے بڑی ڈاکٹر سوگرہ صدف صاحبہ جو پلاک کی ڈائریکٹر جنرل بھی رہی ہیں اور ڈائریکٹر بھی ان کے بھائی ہیں چھوٹے تو لاہور میں جاتے ہیں تو بڑی ہماری خاطر خدمت مجھے یاد آیا مجھے یاد آیا کہ انہوں نے ما شاء اللہ واصف علی واصف صاحب کی کتاب کرن کرن سورج کا پنجابی ترجمہ کیا جی کرن کرن سورج کا پنجابی ترجمہ بہت خوبصورت کیا ڈاکٹر سوہ نے اور اس کے علاوہ ان کا بڑا کام ہے ماں بولی پہ انہوں نے پنجابی کی ڈکشنری حصہ سے پہلے انہوں نے بنائی تو اسی طرح آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ایف ایم مارشل ریڈیو سٹیشن جو ہے اس کے بڑے لسنر چکے ہیں تو اسی طرح نائنٹی فائیو پنجاب رنگ جو ہے اس کی بھی یہ لاہور میں پلاک سے محترمہ ڈاکٹر سگرہ صدیف صاحب اور نبیل نجن صاحب کی بڑی کعوشیں ہیں اس ایف ایم ریڈیو سٹیشن کے لیے اور ہم نے جو سیمینار کیا تھا اس میں یہ مہمان مہمان بن کے بھی آئی تھی امیر جہانگیر صاحب جی مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے تصوف پہ بہت خوبصورت بات کی تو میں ایک آپ کی اور ویورز کی دلچسپی کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شروع شروع میں جب میں پلاک جانے لگا تو ظاہرہ تصوف پہ میں نے بہت مطالعہ کیا بہت سی کتب میں نے لکھی اور وجدان جو ان کا ادارہ ہے اس نے بھی تصوف پہ میری کافی کتب شائع کی ہیں ان میں یہ میری جو سیریز ہے نا جی تیرہ میرا سانجا پیا اس کے پہلے ایک دو والیم بھی انہیں چھاپے اسی طرح تصوف پہ میرے جو کالم چھپتے ہیں قومی اخوارات میں ان کا جو ایک مجموعہ تھا سلمانیات کے نام سے وہ بھی وجدان ادارے نے ہی چھاپا میرے باہی جو ہیں وہ اس کے چیئرمین ہیں اور محترمان ڈاکٹر سغرا صدف صاحبہ اس کی روحہ روان ہے تو یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل وجہ میں نے شروع شروع میں عرفان جی ڈاکٹر صاحبہ سے ایک سوال کیا کہ انہوں نے صوفی عظم میں پی ایچ ڈی کی جی تو میں جب بھی پلاک کے دفتر جاتا تو وہ بڑی محبت سے بڑی شفقت سے بڑے ماشاء اللہ اپنا عیت سے ملتی اور بہت سی تقریبات میں ہمیں لے کے جاتی ہیں اخبارات کے دفتر میں ہماری وہ بہنوں کی طرح ہیں جاتی ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ تصوف اور یہ جو اللہ کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہوتا ہے کیونکہ کشف المعجوب میں یہی بتایا گیا کہ تصوف کی جو تو بہت سی ڈیفینیشنز ہیں لیکن وہاں یہی فرمایا بزرگوں نے کہ اللہ سے ایک اچھا تعلق جائے اسے ہی تصوف کہتے ہیں تو میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے ایک سوال بڑا دلچسپ کیا کہ جب آپ نے تصوف میں پی ایش ڈی کی تو آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی تو بڑا ہی خوبصورت بہت یادگار جو آپ انہوں نے دیا تو مجھے کہنے لگی کہ تصوف میں پی ایش ڈی کرنے کے بعد میری زندگی اور میرے مزاج میں جو سختی تھی وہ نرمی میں ڈھل گئی تو زندگی کے اندر بہت سی چینجز آتی ہیں اس طرح سے متعلق اور اللہ کی ذات عالی سے جب ہمارا تعلق جڑتا ہے تو اس سے یقیناً دل میں بھی زندگی میں بھی ایک سافٹ نیس آتی ہے ڈاکٹ صاحب اگر مجھے اجازت دیں تو ہمارے استاد محترم واصف علی واصف صاحب سے کسی نے پوچھا تھا یہ تصوف کیا ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا تھا شریعت میں محبت داخل کر لو یہ تصوف ہے پھر پوچھا مزید ایکسپلین کریں انہوں نے کہا اور محبت داخل کر لو اور محبت داخل کر لو اور محبت داخل کر لو تو یہ تصوف ہے یعنی شریعت کے اندر جتنا خلوص اور جتنی محبت داخل کرتے جاؤ گے یہ تصوف ہوتا ہے اور پھر مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ میں نے اپنے میرا ایک انٹرویو کیا ہمارے ایک دوست نے اسلام آباد سے تو انہوں نے مجھ سے سپیٹشوالٹی اور روحانیت کے بارے میں کوئی بات چیت پوچھی تو چونکہ واصف علی واصف صاحب کے ساتھ تعلق ہے تو اسی موضوع پر گفتگو چل نکلی تو میں نے وہاں پر ایک بات یوں بتائی کہ ایک بابا جی تھے ان کی نظر ایک سو دو سال کی عمر میں بھی بڑی کمال اتنی کمال کی نظر تھی کہ وہ ہر چیز وہ دیکھ لیتے تھے سوئیز میں دھاگا تک اکابی نگاہ تھی اکابی نگاہ تھی اچھا اب وہ کسی نے پوچھا کہ بابا جی یہ آپ کی نظر اتنی کمال ہے کیا کیا آپ نے انہوں نے کہا کہ یار میں نے آنکھوں میں زمزم ڈالا کہ بابا جی اندر تھی گلدہ سو پچھلی گل کی پھر کسی نے پوچھا انہوں نے کہا کہ یار میں نے اس میں شہد ڈالتا رہا ہوں سلائی شہد کی پھر کسی نے وہ بات پلے نہ پڑے پھر انہوں نے بات کھولی انہوں نے کہا یار میں نے اپنی زندگی میں جب سے ہوش سنبھالی ہے میں نے کسی غیر محرم کی طرفانک اٹھا کر نہیں دیکھا یہ بات جب انہوں نے سنی سننے والوں نے انہوں نے کہا بابا جی تو آپ کی آنکھیں تو جنتی ہیں تو انہوں نے ایک مزے کی بات کی جو اصل میں تصوف ہے انہوں نے کہا آ تینوں چلیا کنے کیا میں جنت آس تکیتا ہے میں تکھا تاں پاک رکھیانے کہ میں سونے دادیدار کرنا ہے وہاں 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 تصوف تو یہ ہے کہ سونے کے جدار کے لیے آنکھوں کو ساف کیا جائے تو بس یہی کہانی ہے تو مزا آگیا جزاک اللہ ابھی پروگرام میں چونکہ میں کسی اور طرف نکل جاتا ہوں ان باتوں میں تو وہ اورنگزیب چٹھا نے ماری دعوت کی جی کھڑائیوں کی اور تتر بٹیر کی اور مچھلی آپ کے شہر کی بڑی مشہور ہے تو کہتا ہے سر جی بڑی مشہور ہے انہیں کہا تتر تے انل کھایا جی شکار کیتے انہیں تے گولی بھی ہن دیئے اوہ گولی میرے موہ چاہ گئی سی تو میں نے کہا گولی تو پاری دن میرے موہ چاہ گئی تو سر ہمارے دوست یہاں پر میں نے ایک سوال چھوڑا تھا کہ جتنا بڑا نمرود ہوتا ہے اللہ چھوٹے سے چھوٹے element کے ساتھ اس کو جوتے مرواتا ہے تو اس کے پیچھے سر کہانی کیا ہے اگر آپ بتائیں گے تو مجھے خوشی ہوگی لیکن اگر ہماری محفل کے کوئی اور صاحب گفتگو کریں گے تو زیادہ خوشی ہوگی تاکہ سارے لوگوں کو پروگرام کا حصہ ہم بنا سکیں ارفان جی اس میں السلام علیکم وآلیکم السلام بہت شکریہ سر آپ کی گفتگو سے محضوظ ہو رہے ہیں آپ کی محفل کا شکریہ میں ایکشلی ابھی ٹریبلنگ میں تھا اور دورانے سفر میں آپ کی گفتگو سنتا آ رہا تھا انتہائی خوشی بھی ہو رہی تھی لیکن میرے لیے انتہائی آج جی اور انکساری کے ساتھ میرے ارز کرنا چاہوں گا کہ جس ٹاپک پر آپ دونوں صاحبان کو بہت زیادہ ابھور حاصل ہے میری دانست نہیں ہے میری اوقات نہیں ہے میں کوشش کروں گا کہ صرف میں لسنر کے طور پر آپ کی باتیں سن سکوں اور اس میں سنیسے سنیسے صرف اپنی مجودگی کا احساس بناتا بہت شکریہ عمر آپ پروگرام کا حصہ بنے منوسا آیا تیری مرمانی بہت شکریہ جی ڈاکس صاحب عرفان جی عمر بھائی اصل میں بڑا ایک باریک سائس میں نکتہ ہے کہ جو بھی دور ہو اور اس دور میں جتنا بھی بڑا نمرود ہو جیسے آپ نے کہا تو اللہ پاک اپنی حقیر سے حقیر مخلوق کے ساتھ اس کو ظلیل و خار بھی کرتا ہے اور نشان عبرت بھی بناتا ہے تو یہ دراصل کہنا مقصود ہے کہ مرجان اس میں جو بات تھی انا اصل میں اللہ پاک دکھانا چاہتے تھے وہ یہ زیادہ اس طرح سے کہر آئے اور سرکشی کی حدیں توڑ کے بندہ آگئے آئے تو اللہ پاک نے ایک لنگڑے مچھر کو بیجا اور جیسے آپ نے کہا کہ جوتے اس کا مقدر بنے اسی طرح بہت سی اور مثالے ہیں جیسے ابراہا کا لشکر ہے اور ابا بیل پھر اللہ پاک بیجتے ہیں اور قرآن پاک نے کہا کہ کھایا ہوئے بوسے کہ ماند ان کی لاشوں کو کر دیا گیا تو یہ اللہ جللہ شانوں کی طرف سے تظلیل کا ایک منظر ہوتا ہے اس تکبر والے شخص کے لیے رونت اور فیرونیت کے لیے تو فیرونیت جو ہے وہ دریائے نیل کے کیچڑ میں غرق ہوتی ہے فیرونیت جو ہے اس کو کبھی مسند نہیں مل سکتی اس سے مسند چھینی جاتی ہے یہ میرے ذہن میں ہے کہ حکیر سے حکیر مخلوق جو ہے اس کے لیے بے جی جاتی جی ڈک صاحب علامہ اقبال کے شہر سے ہمارے دوست سمیر پروگرام کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور آپ سے گفتگو کا آغاز بھی کرتے ہیں اور آپ اظہار خیال بھی کیجئے اور کچھ انایت کیجئے کچھ عدب پارہ کچھ شیر کچھ نظم کیونکہ جب علامہ اقبال کی بات ہو تو پھر ہماری طرف سے تو بس سہاد جوڑ کر خاموشی ہے کہ علامہ نے جعوید اقبال سے کہا تھا کہ دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر خدا اگر دلِ فطرت شناس دے تجھ کو سکوتِ لالا اگل سے کلام پیدا کر اور میرا طریقہ میری نہیں فقیری ہے خدینہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر جناب جی سمیر بھائی والیکم السلام جی 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 سمیر بھائی سے بات کریں اگر وہ ڈاکٹر صاحب کے مائک پہ آجائے وہ ڈاکٹر صاحب کے مائک بڑا چمال ہوا ہے اسلام جی والیکم السلام بہت شکر گزار ہوں عدوی تنظیم دھنک کا ایفان بھائی آپ کا اور ہمارے پیج ہمارے پیج کا نام کی جانا میں کون ہاں کی جانا میں کون ابولیا کی جانا میں کون نام ہے مومن وچ مسیطہ نام ہے وچ کفردیاں ریتاں نام ہے پاکا وچ پلیتا نام ہے موسا نام فیرون کی جانا میں کون کی جانا میں کون ہم بہت اچھے سرے کرونا پہ کیا بات کی جائے ڈاکٹر صاحب نے بہت مفصل گفتگو کی دوسرے احباب نے تو میں صرف غزل کے چند شیئر پیش کروں گا جی جسد خاک اڑاتی رہی اس طور ہوا جسد خاک اڑاتی رہی اس طور ہوا عمر بر مدد مقابل رہے میں اور ہوا جسد خاک اڑاتی رہی اس طور ہوا عمر بر مدد مقابل رہے میں اور ہوا اور اک دیا آندھیوں میں جلتا رہا شان کے ساتھ اک دیا آندھیوں میں جلتا رہا شان کے ساتھ آئی تھی شور مچاتے ہوئے پرزور ہوا ہوا آئی تھی شور مچاتے ہوئے پرزور ہوا اور ایک دن بیٹھ کے باتیں ہوئیں تھی اپنے بیچ ایک دن بیٹھ کے باتیں ہوئیں تھی اپنے بیچ ذکر تیرا ہی مگر کرتے تھے میں اور ہوا اور جانے کس بیر سے وہ تیرے سنبھالے ہوئے خط جانے کس بیر سے وہ تیرے سنبھالے ہوئے خط لے اڑی تھی کھلی علماری سے یہ چور ہوا اتفت رطا کرے جانے کس بیر سے وہ تیرے سنبھالے ہوئے خط لے اڑی تھی کھلی علماری سے یہ چور ہوا اور دستکیں اور ہی احساس دلا کے گزریں دستکیں اور ہی احساس دلا کے گزریں کھٹ کھٹاتی رہی دروازے کو پرشور ہوا دستکیں اور ہی احساس دلا کے گزریں کھٹ کھٹاتی رہی دروازے کو پرشور ہوا اور مکتہ ہے کاروبارے ہوا سایا تھا کاروبارے ہوا سایا تھا اکبار سمیر شہر کا شہر اڑا لے گئی مو زور ہوا شہر کا شہر اڑا لے گئی مو زور ہوا اور دو تین شیئر مزید درد آنکھوں سے نکلتا تو دھوائی دیتا درد آنکھوں سے نکلتا تو دھوائی دیتا عشق گریہ کا ٹپکنا بھی سنائی دیتا عشق گریہ کا ٹپکنا بھی سنائی دیتا اور تُو نے سینچا ہی نہیں آب محبت سے انہیں ورنہ ہر زخم غزل کہتا دکھائی دیتا اور یہ میرے شیئر ہیں سوغات غمِ حجران کی یہ میرے شیئر ہیں سوغات غمِ حجران کی کس طرح غیر کو اپنی یہ کمائی دیتا اور میں ہی خاموش رہا بزم میں تیری ورنہ بات کرتا تو زمانے کو سنائی دیتا میں ہی خاموش رہا بزم میں تیری ورنہ بات کرتا تو زمانے کو سنائی دیتا اور مکتہ ہے کمی کوئی تو تیرے شمس میں بھی ہوگی سمیر کمی کوئی تو تیرے شمس میں بھی ہوگی سمیر ورنہ لوگوں کو بھی جلنا نہ دکھائی دیتا ورنہ لوگوں کو بھی جلنا نہ دکھائی دیتا درد آنکھوں سے نکلتا تو دعائی دیتا عشقِ گریہ کا ٹپکنا بھی سنائی دیتا بہت اچھا بہت شکریہ عرفان بھائی سلامت رہیں شادو عباد رہیں آپ کا پیج بھرپور ترقی کرے بہت شکریہ جی آپ جیسے دوست ملتے رہیں اور پیج تو انشاءاللہ ترقی کرے گئی کرے گا لیکن ہمارے استاد محترم نے کہا ہے کہ اچھے دوستوں کا ملنا اچھے مستقبل کی علامت ہے اور آپ نے ایک شیر میں غزل کا تذکرہ کیا تو مجھے ایک اس پہ شیر یاد آیا کہ اداس بستر کی سلوٹیں جب تمہیں چبھیں اداس بستر کی سلوٹیں جب تمہیں چبھیں نسو سکو رات بھر تو سمجھو غزل ہوئی آہا کیا بات ہے آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے اس کی محبت سے اور اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ واری آگئی تھی اگوں واری کوئی نہیں ہوں نہیں ہم آپ سے کچھ اور بھی سن لیں گے ساکب نگینہ صاحب ہمارے دوست یہاں پر تشریف رہتے ہیں اور ان سے ملاقات ہوئی تھی علی پور چٹھا میں جب وصف خیال سنگت کے پلیٹ فارم سے اورنگ زیب چٹھا نے ایک سمینار کروایا تھا تو ساکب نگینہ صاحب آپ کو بھی پروگرام میں ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے اتنی محبت سے اتنی خوبصورت محفل سجائی آج کے پروگرام کے حوالے سے کچھ انایت ہو کچھ اشعار کچھ آپ نے ببردست قسم کا اس دن تذکرہ کیا تھا تو جو آپ کے مند میں آئے وہ باتیں کریں ہم آپ کی باتیں ہماتنگوش ہیں ساکب نگینہ صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ عرفان بھائی بڑی خوبصورت محفل چل رہی ہے میں ایک دو بات گزار شاہد کر دیتا ہوں سب سے پہلے اس وبا کے حوالے سے ڈاٹ صاحب نے اپنی پہلی گفتگو میں ایک ذکر کیا یہاں پر ایک مشاعرے کا جب اسگر صدائی صاحب یہاں تشریف لائے تھے ایک اس حوالے سے چھوٹا سا پوائنٹ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں انہوں نے فرمایا تھا ڈاٹ صاحب نے کہ فجر کی ازانوں تک مشاعرہ جاری رہا تھا اور وہ ایسا مشاعرہ تھا کہ اس میں سامین کی تعداد بتدریج بڑی تھی جے ورنہ عمومن مشاعرے سے لوگ اٹھ جاتے ہیں اور تعداد کم ہوتی جاتی ہے لیکن اس مشاعرے میں تعداد بڑی تھی اس کی ایک وجہ میرے ذہن میں جو تھی وہ یہ ہے کہ اسگر صدائی صاحب کو لوگ خاص طور پر ان کے ایک نعرے کی وجہ سے یا ایک شیر کی وجہ سے یا ایک مصرے کی وجہ سے زیادہ جانتے تھے ہمارے اس علاقے میں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اب یہ جو ان کا جملہ اب اسے کہلیں مصرہ کہلیں شیر کہلیں بات کہلیں لفظ کہلیں ہیں تو لفظ نا تو یہ جو لفظ ہیں ان میں اتنی تاثیر تھی کہ ان لفظوں نے یہاں کے مجمع کو جکڑ لیا اس بات کا مقصد یہ ہے کہ لفظوں میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ اگر جکڑنے پہ آئیں تو کوئی چیز ان کے سامنے سے ہلنے سکتے اور میں یہ مانتا ہوں یا میرا یہ ماننا ہے کہ لفظ کو اگر ان کی حرمت کے ساتھ پیش کیا جائے تو وہ سیدھا دل پہ اترتے ہیں اور جی اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ لفظ ہی مرہم ہوتے ہیں آپ دیکھئے انسان کو کوئی بھی جو ہے وہ مسئلہ درپیش ہو کسی بھی غم سے دوچار ہو کوئی بھی اسے دکھ تکلیف ہو تو سب سے زیادہ جو اس کے لیے معنی خیز چیز ہوتی ہے وہ دوسروں کے لفظ ہوتے ہیں اور ہم کچھ کر نہیں سکتے لیکن لفظوں کے ذریعے وہ دکھ بانڈ سکتے ہیں وہ درد ہم بانڈ سکتے ہیں عمر بھئی آپ آز آرہی ساکر بھئی موبائل کی روٹیشن ٹھیک کر لگتے ہیں عمر بھئی آپ بات کیجئے گا ساکر بھئی موبائل کی روٹیشن آن کر لیں آپ کا اینگل ٹھیک نہیں آرہا کیمبرے کا روک جی جی میں کہا جی عمر جی عرفان بھئی ابھی جس پر میں نے پروگرام کو جائن کیا جی جی ساکر صاحب آپ بات کیجئے جی 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 ہم سن رہے ہیں آپ کو اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ لفظ ہی مرہم ہوتے ہیں لفظ ہی مرہم ہوتے ہیں اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ امید کی بات کرنا ایک صدقہ ہے ابھی جو بات ہو رہی تھی آج کے ان دنوں کے حوالے سے اور اس میں کلم قبلے کا کیا کردار ہے اور اس میں ہمیں کیا پیغام دینا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ امید کی بات کرنا یقین ارصدقہ ہے دیکھئے جتنی بھی وبائیں آئیں یا جتنے بھی پریشان کن دن آئے کہیں بھی انقلاب آیا کچھ بھی ہوا تحریک پاکستان کی مثال لے لیں آپ اس میں ایک چیز تو چلتی ہے انقلاب جسے ہم کہتے ہیں لیکن اس کے پیرالل ایک چیز چلتی ہے جو انسان کو صبر رکھنے پر مجبور کرتی ہے اور وہ انسان کو خدا کے حضور جھکانے پر بھی یقینی طور پر اس طرف لے جاتی ہے تو وہ لفظ ہی ہے انسان کے وہ جو کلم سے جو کام لیتے ہیں لوگ وہ اس وقت لوگوں کے لیے ایک ایسا مرہم بن جاتے ہیں کہ لوگ اپنے وہ باہر والے دکھ بھول کے اپنے آپ کو مضبوط کر لیتے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ لفظ میں بڑی طاقت ہے اور پھر یقینی بات ہے بطور مسلم ہمیں اس بات پر بھی یقین ہے کہ یہ جو کڑے دن ہیں وہ انشاءاللہ بہت جل ٹل جائیں گے اور اس کے بعد ایک اچھا وقت آئے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہمارا کلم قبیلہ ہے اسے کسی قسم کی تنقیت کے بغیر کسی قسم کی جو ہے نا وہ تاثم کے بغیر صرف امید کی بات کرنی چاہیے خوف زیادہ تو ہم لوگ پہلے ہی ہیں اس خوف کو گٹانے کے لیے ہمیں اپنا کلم استعمال کرنا چاہیے دوسری جو آپ نے فرمایا کہ میں ایک دو شیر پیش کرنا کی اجازت چاہتا ہوں فیلہ حال جی جی شاہد کہ خدا کا ہے کرم اس نے ہمیں توبہ کرا دی ایک شیر آپ کی نظر ہے عرفان بھائی خدا کا ہے کرم اس نے ہمیں توبہ کرا دی وبا ثابت ہوئی ہے مہربان سے بھی زیادہ تو یہ بھی ایک ہمارے اندر تبدیلی آئی ہے کہ اس مجھ جیسے جو لوگ ہیں وہ نماز کی طرف راقب ہو گئے ہیں یا قرآن کی طرف راقب ہو گئے ہیں یا ان کے دل میں خدا کا خوف صحیح معنوں میں گھر کر گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس وبا کا یہ ایک مصبت پہلو ہے اور اللہ کرے اس کے ایسے اثرات آئیں کہ ہم لوگ صحیح معنوں میں اپنے عمال کو بہتر کر لیں یہ موقع اللہ نے ہمیں دیا میں یہ سمجھتا ہوں اللہ نے ہمیں یہ موقع دے دیا ہے کہ لوگ بھی اپنے اپنے سامنے موت بٹھا دیا ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ اور ہم دیکھ خوف زدہ ہو گئے ہیں اور ہم توبہ کر رہے ہیں اور ہم خوش غاہری بات ہے جب انسان پر توبہ کے دروازے کھلتے ہیں تو وہ عمال کی طرف ایسے عمال کی طرف جاتا ہے جو یقینی طور پر بڑے اس کے لئے کار آمد ہوں گے اور جن کے لئے اس نے کبھی شاید سوچا بھی نہیں ہوتا تو اسی حوالے سے ایک دعا دعایہ شعر ہے کہ ہماری سب خطائیں بخشتا ہے تو صدا جس سے ہماری سب خطائیں بخشتا ہے تو صدا جس سے خدایہ کھول دے ہم پر کرم کے اس خزانے کو خدایہ کھول دے خدایہ کھول دے ہم پر کرم کے اس خزانے کو اور اگر یہ شعر اس یقین کے ساتھ پڑھ دیا جائے کہ اللہ نے کھول دیا ہے تو پھر بات بن جاتی ہے تو فلحال تو میں اتنی بات ہی کہوں گا اس کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو آج جو دوست ہیں آپ کے ساتھ شریک گفتگو ہیں یقینی بات ہے انہوں نے اپنے اپنے والے سے بڑی اچھی باتیں کی ہیں ایک بات نویج یکوب صاحب کی میں خوری سیاب کی اجازت سے آگے بڑھانا چاہوں گا انہوں نے بڑی اچھی بات کی بطوری ٹیچر ہم زیادہ ٹیچر ہیں انہوں نے کہا جی کہ سکول کی بندج سے بچوں کی تعلیم کا حرج ہو رہا ہے لیکن اس کا مسوط پہلو یہ ہے کہ بچوں کی جانے بھی تو بچانے کی بچانے کی کوشش ہے نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر اس طرح کی اگر سوچ ڈیویلپ ہو جائے تو بڑی زبردست بات ہوگی اب آپ دیکھئے کہ کاشف صاحب بڑی دیر سے میری طرف دیکھ رہے ہیں اور شاید آپ کے ابھی منتظر ہیں لیکن اس سے پہلے کاشف صاحب کی تو آپ سے زیادہ ہے گاڑھ صاحب نے اپنی ابھی دوسری گفتگو میں نبی نجم صاحب کی بات کی پھر بات آپ کی طرف سے آپ پاس صدق کی طرف بڑھتی چلی گئی تو میری خواہش ہے کہ ایک بار درہ فیلحال ہم نبی نجم صاحب سے کچھ سن لیں ان کی باتیں آج بڑی گرمی میں وہ سرگودہ سے اس پرورام میں شرکت کرنے کے لیے موٹر سائیکل پر آئے ہیں اللہ حافظ اور اندازہ کریں اور یہ بڑی محبت ہے ان کی اور میں گرمی میں گرمی میں محبت کی گرمی اور نرمی میں ہم ان کی بڑھت آغاز کرتے ہیں جی میں چاہتا ہوں آپ اگر اجازت دیں تو نبی نجم صاحب اس سے پہلے اس سے پہلے صرف دو منٹ کے لیے ہم اپنے بھائی عمر خالد سے کہیں گے جی بسم اللہ بسم اللہ محبت بڑے انداز میں نبیل صاحب چونکہ ہماری آج کی محفل کے دلہا ہیں آج کی محفل کے روح روان ہیں رونک ہیں تو آپ محبت بڑے لہجے میں ان کو جی ویلکم کہیں تاکہ وہ پروگرم کا حصہ بن سکیں جی عمر خالد سر آواز آ رہی ہے آپ کو آواز آ رہی ہے آپ کی سر میں نبیل صاحب جو آج ہمارے روح روان ہیں آج کی پروگرم کے ہماری شان ہیں ان کو پروگرم میں دعوت دینے سے پہلے میں ساکیب صاحب کی بات کو تھوڑا ساگے بڑھانا چاہوں گا کہ ایک اچھے انسان کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہر بات کا پوزیٹیو ایسپیکٹ دیکھتے ہیں جس طرح سے انہوں نے بچوں کی تلین کی حوالے سے کہا اسی حوالے سے مجھے ایک حدیث مبارک یاد آگئی کہ ایک مسجد نبی کے باہر ایک صحابی نے آ کر ایک لکڑی تھنکی زمین کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ کس لئے کیا تو ان صحابی کا کہنا تھا کہ اگر کوئی نمازی نماز کے لئے آئے گا تو وہ یہاں پر اپنا جانور بان سکتا ہے حضور پاک نے کہا کہ تم نے یہ جنتیوں والا کام کیا ہے کچھ ہی ٹائم کے بعد ایک اور صحابی آئے اور انہوں نے وہ لکڑی اکھیڑ کے کسی اور جگر نصب کر دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی نمازی اندیرے میں آ کر اسے ٹھوکر لکڑی کیس سکتا ہے اس کو نقصان ہو سکتا ہے تو حضور پاک نے کہا تم نے یہ جنتی والا کام کیا تو یہ تمام عمال کا دار و مردار آپ کی نیجتوں پر ہوتا ہے ہم اپنی بیشتر گفتگو کے اندر کرٹیسائز کرتے ہیں جو ہماری حکومت کی پالیسیز ہوتی ہیں لیکن یہ بڑا خوبصورت انہوں نے جو اس کا پہلو ہے اجاگر کیا ہے کہ ہمارے بچوں کی صحت اور زندگی زیادہ اہم ہے اور اس کے بعد میں خصوصی طور پر اپنے جو ہمارے دوست ہیں ان کو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کو دعوت دے سکوں ہم منتظر ہیں کہ ان کا کلام سن سکیں تو میں درخواست کروں گا نبیل صاحب سے کہ وہ میں محفل کی شما ان کے آگے رکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں منور فرمائیں اور اپنی اس محفل کو روشن کریں فخر زمان سب ہمارے سب موجود ہیں ویلکم سر فخر زمان کی آئیڈی سے ہے نبیل بھائی جی فخر زمان کی آئیڈی سے ہے نبیل بھائی جی نبیل بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اسلام علیکم میں ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں اور اگر اس ملاقات سے طبیعت جو ہے وہ کافی بہتر ہو گئی ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ لکھا ہوتا نہ کر رہی ہوں کہ پیچھے کہ وقت نے مجھے ایک وقت پھر جوان کر دیا تو خود کو نا پڑے لکھیں لوگوں میں ہمیشہ جب بھی ان سے ملگا دوتے ہیں خود کو لگتا ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو بہت کچھ سیکھتا ہوں ان سے اس کیونکہ مائک سے بہت پرانی دوستی ہے ریڈیو دس سال ریڈیو کیا پنجابی ریڈیو پہ پروگرم کیے پھر اس کے بعد وہیں پہ جاؤ کی لیکن ویڈیو سے اتنی دوستی نہیں ہے یہ سمجھ لے کہ شاید وہ نہیں جہاں تک یہ بات ہے کرونا کی آپ سارے بات کریں میں بہت کچھ یہاں سے سیکھ کے جاؤں گا لیکن میں ہمیشہ سے میں اپنے ایکسپریس اخبار میں کالم لکھتا ہوں میں نے ہمیشہ یہ بات observe کیا ہے جنگی کو بہت نزدیک سے دیکھا پرکھا کہ کوئی بھی موسم ہو کوئی بھی حالات یہ سب وقت کا کھیل ہے اس دوب کے لیے جسے ہم سردیوں میں ترستے ہیں اور باہیں کھول کر اس کا استقبال کرتے ہیں گرمیوں میں اسی دوب سے ہم دور باگتے ہیں اور اس تھنڈی ہوا جس کے لیے ہم ترستے ہیں محنت کرتے ہیں مشینری کا استعمال کرتے ہیں سردی میں اسی ہوا سے ہم دور باگتے ہیں تو ثابت یہ ہوا کہ نہ تھنڈی ہوا غلط ہے نہ دوب غلط ہے وقت اور حالات ان کی ان کا جو فائدہ اور نقصان اس کو بدل دیتے ہیں ہمیں بس یہ چاہیے کہ ہم وقت اور حالات کے فیصلوں کو مان لیں مان لیں احتیاط کریں بار بار ہاتھ ہوئیں ساری جو بھی احتیاطی تطابیر وقت اور حالات نے ہمیں سمجھائی ہیں بتائی ہیں ان پہ عمل کرنا ہوگا جو لوگ وقت اور حالات کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وقت ہمیشہ ان کو روند کے گزر جاتا ہے وقت کے ساتھ چلنا وقت کے ساتھ آپ شاید آپ سارے مجھ سے زیادہ پڑے لکھے ہیں پروفیسر صاحب ڈاکٹر صاحب آپ کو شاید یاد ہو برے سغیر میں جب دنیا میں پرنٹنگ پریس کا آغاز ہوا اور لوگ اس سے مستفید ہو رہے تھے تو برے سغیر میں فتوے دیئے گئے کہ یہ حرام ہے جب دنیا ہوائی جہازوں سے فائدے لے رہی تھے یہاں پہ اس کے بھی فتوے جاری ہوئے ہم ہمیشہ وقت سے پیچھے رہتے ہیں مرین نیازی صاحب کے ایک نظم ہے کہ وقت بیلے پیچھے رہن دی سزا بندہ کلہ رہ جاندہ ہے اور اگر اسی اس ویلے پیچھے روان دے ویلے دی گال نہیں مننانگے وقت کی بات کو نہیں سمجھیں گے انڈرسٹین نہیں کریں گے تو یقین کیجئے ہمارا نقصان ہے وہ لوگ ترقی کر کے آگے چلے جائیں گے وہ لوگ بچ جائیں گے بہت سی مثالیں اس پر دی جا سکتی ہیں انڈی اور طوفان آئے تو جو آہ پودے جھک جاتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں جو اکڑ جاتے ہیں سامنے زد پر اکڑتے ہیں انڈی اور طوفان ان کو کھاڑ کے گرا کے اور خود چلا جاتا ہے روانس صاحب مجھے نا آپ کی آواز بالکل کلیر نہیں آگئی ہم بول ہی نہیں دے جی اب مجھے سن رہے ہیں ٹھیک 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 اچھا اب اگلی بات جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم تلقین کرتے ہیں ہمارے استاد ہمارے والدین ہمارے گھر میں ہمارے محلے میں ہر بندہ نصیت کرتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے میڈیا پہ بیٹھ کے عمل نہیں کرتا مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست نے لکھا تھا کہ ایک بس میں اس دور میں جب موبائل اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے بس میں بیٹھ کے ایک عورت آہ کتاب پڑھ رہی ہے تو ساتھ ایک پان سال کا بچہ چھے سال کا بچہ وہ بھی ایک چھوٹی سی کتاب لے کے وہ بھی پڑھ رہا ہے تو ایک جو دوست لکھ رہے ہیں انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس زمانے میں بچے آئی پیڈ اور آئی فون کی ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ کا بچہ کتاب پڑھ رہا ہے تو اس عورت نے جواب دیا بچے ہماری بات نہیں مانتے بچے ہماری نقل کرتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے خود رول مادل بنیں بجائے کہ انہیں ڈانٹے رہیں ہم ان کے سامنے عمل رکھیں ہمارے دین کا بھی یہی پیغام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی تبلیح کی اس کو عمل کے ساتھ پیش کیا نمونہ بنا کے بیجا گیا ہم نمونہ نہیں بنتے ہم کسی کی بات کسی اور تک پہنچا دیتے خود زہمت نہیں کرتے وہ پنجابی ایک شعر ہے کہ کرانتے میں کی نہیں کرتا انجھ کرنوں میرا جی نہیں کرتا تو ہم اگر کرنا چاہیں تو سب کچھ فاسیبل ہے یہ جو آہ وبا کے دن ہیں یہ گزر جائیں گے لیکن ہمیں عقل سے خوش سے کام لینا ہے جہاں تک آہ عدیب کا شائر کا رائر کا تو میں ہمیشہ سے یہ سمجھ کہ یہ معاشرے کی آنکھ ہوتی ہے معاشرے کو کسی نے دیکھنا ہے پرکھنا ہے ہر ہر خوشی ہر ہر غم ہر ہر جتنی بھی حالتیں ہوتی ہیں ان کو یہ observe کرتا ہے اسی طریقے سے اسی لیے تو جو بنا کیونکہ وہ لکھاری اس کو observe کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو جتنا بھی ہمارا یہ قبیلہ ہے لوگوں کو امید دلائیں لوگوں کو مایوس نہ کریں ان کو بتائیں کہ احتیاط بہت ضروری ہے یہ محمد بک صاحب کا ایک شیر مجھے یاد آ رہا ہے وہ شیر اس کی یاد آ رہا ہے کہ مجھے خیال میں ہمیں موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے لکھا تاکہ پس کی جانتے جیت منہ اب وبا اس قدر پھیل چکی ہے کہ اس وبا میں بھی خود کو بچا کے رکھنا اور نہ صرف خود کو بلکہ دوسروں کو بچا کے رکھنا بہادری ایک بات اور میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ساری جگہ سے ایک لفظ میں سنتا ہوں کہ آہ سوشل ڈسٹنٹ کریں سماجی فاصلہ کریں میرے خیال میں سماجی کی بجائے اس کو جسمانی میں تو ہماری سوچ اپنوں سے اپنے دوستوں سے رابطہ ختم نہ کریں ہم ان کے ساتھ رابطے میں رہیں ان کی خیر خبر لیتے رہیں کسی کو آہ امداد کی ضرورت ہے کسی کو اچھا بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں جس سے آپ ڈاکٹر سلیمان عبداللہ ڈار صاحب ہیں یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر یہ جا نہ سکیں کسی کو ملنے کسی مریض کو چیک نہ کریں تو میرا دعویہ ہے کہ اگر کسی سے فون پر بات کر لیں تو وہ ٹھیک ہو جائے ملنا کم کر دیں لیکن ایک دوسرے کے رابطے میں رہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں ایک دوسرے کی خیر خبر لیں نبیل بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی خوبصورت باتیں گئی آپ کی دل کرتا ہے کہ آپ کی باتیں سنتے جائیں آپ کوئی اپنا کلام بھی ہمیں سنائیں تاکہ ہمارے سننے والوں کو ویلیو ایڈیشن ہو سکے اور آپ کیا خوب پنجابی میں کلام پڑھتے ہیں اور ریڈیو کے ساتھ آپ کا تعلق رہا ہے شکریہ ارشان ہوتے چانسی چڑیا چانسی چڑیا ملنا فیر بھی زندگی اڑیا ملنا سی دلدار سجن نو پار لنگا دے کچیا کڑیا اور دولے دیو چھاپ گواچی دولے دیو چھاپ گواچی جنے بیچ سٹی موت دولے دیو چھاپ گواچی جنے بیچ سٹی موتی چڑیا پڑ کے عید میں راضی کیتا پڑ کے عید میں راضی کیتا نال گوانڈی جوسی لڑیا اور یار نبی نہ اج نہ جا یار نبی نہ اج نہ جا منچہ میری گل توڑیا ملنا سی دلدار سجن نو پار لنگا دے کچیا کڑیا اچھا ایک دور شیئر ہے چھوشی بڑی چھوشی بڑی honoring اس کے دور شیئر ہے وہ ملاقات اور تمہاری زد اسی دیوان پہ پڑی ہوگی اسی دیوان پہ پڑی ہوگی یا ہے اس نے انبلاغ مجھے یا ہے اس نے انبلاغ مجھے آج پھر وہ کہیں لڑی ہوگی آج پھر وہ کہیں لڑی ہوگی اور تو اگر نہ بنے سہا دیت چھوٹی خوشی بڑی ہوگی کیا کہا دن میں چاند نکلا ہے کیا کہا دن میں چاند نکلا ہے نہیں وہ بام پر چڑھی ہو نہیں وہ بام پر چڑھی ہوگی چھوٹی خوشی بڑی ہوگی وہ میرے سامنے کھڑی ہوگی اچھا سار کچھ اور سنا دی جاتا ہے یا بس کہتا ہے اچھا ایک نا کرونا دے حوالے نال میں پنجابی چھوٹی نظم لکھی سی جی اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ ایک نا پوری کہانی بیان کرنے کی نا اچھا ہے اترسیو کلم کارا مادا راج دولارا پیودی اکھ دا تارا کھیڈن گیا سی ہستا ہویا کروں بچارا اترسیو کلم کارا مادا راج دولارا پیودی اکھ دا تارا کھیڈن گیا سی ہستا ہویا کروں بچارا پاپ اس نمانے دے پھوٹ گئے وائرس ہو دے پنڈے دے چمٹ گئے اور سامان دے تاگے پھر ٹوٹ گئے پریا پر آیا ہویا میلا دن دے ہارے آکے چھوٹ لٹ گئے ماں دکھ ہجران دے سندیے وے کے بال ایانے رو پینڈیے بوہے اتے ہر وے لے بیٹھی رینڈیے ہر آندے جاندے راہی نو پانڈی ترلے اندے نالے کینڈیے بڑی پیڑی نکلی بیماری یہ بیت مرتی خلقت وچاری یہ ادا کہر اجے تیک جاری یہ کسے دا نہیں کر دی لحاظے کوئی ہولا ہے یا پا ری یہ اس وبانو ہورنا وداو لو کو کرو بار کدینا جاؤ لو کو ایک گل سب نو سی سمجھاؤ لو کو جے ہوئے ملنا بہت ضروری تا اتھ نال کسے نام ملاو لو کو میں اپنا پتر گوا بیٹھی بچے اپنے تو بچاؤ لو کو من جاؤ لو کو من جاؤ لو بہت خوبصورت میسیج ہے بہت بیارا میسیج ہے ہاں رہے وہ جس رہاں بڑی مشہور گال ہے کہ جس تان تے لگ دی ہو تان جانے اجے تک ساڑے عوام یہ سمجھ رہی ہے بہت سارے لوگ جڑے مفروض ہیں کچھ کہنے دینے کہ کرونا دی بیماری ہے ہی نہیں اور انہوں نے لوگوں نے ایڈیوکیٹ کرنے ضرورت ہے سامجھے تھے کسی انہوں نے نال فور صلی اللہ انہوں نے ٹائم دے یہ اور انہوں نے سمجھائیے کہ بیماری یہ مزاک نہیں ہے ہی کسی دا لحاظ نہیں کر دی اور پھر کچھ لوگ تھوڑے اگے چل جائے تو کہنے دینے کہ اللہ دی طرف عذاب ہے جبکہ اللہ دی طرف وبامہ جڑی ہو دیا نے عذاب نہیں ہو دیا اللہ دی طرف امتحان ہو دیا امتحان ہے اور امتحان بچوں اسی پاس ہو کے نکل لیں اور نہ صرف اسی آپ پاس ہونے اسی اپنے لگدے لائنوں اسی اپنے ہمارے جو عزیز دستہ دار ہیں ہمارے جو دوست ہیں ہم ان کو بھی پاس کروائیں ان کو بھی کام جب کروائیں تو ہی اچھی بات ہو جی عمر بھائی جی عمر بھائی جی سر بہت شکریہ سر آپ کا جی جی میں آپ کے ساتھ موجود ہوں اور آج جو ہمارے صاحبان تمام دی قدر علام موجود ہیں اور میں بستاخی سمجھتا ہوں کہ ان کی موجودگی کے اندر میں اپنی زبان کھولوں لیکن اس کے باوجود جس ٹاپک پر بات ہو رہی ہے اس حوالے سے ایک غزل پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گا اگر ڈاک صاحب کی اجازت ہو جی ڈاک صاحب مائک سے دور ہے میں اجازت دیتا ہوں آپ کو جی غزل کا انوان ہے کل کیا ہوگا اچھا ٹا 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 ٻا ٹا 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 � چلیں آپ بیسے ہی غزل سنا دیں کل کیا ہوگا کل کا خوف لگا ہوا ہے کل کیا ہوگا کل کا خوف لگا ہوا ہے کل کیا ہوگا ہر چہرے پر یہی لکھا ہے کل کیا ہوگا کل کا خوف لگا ہوا ہے کل کیا ہوگا ہر چہرے پر یہی لکھا ہے کل کیا ہوگا جس رستے پر بھی جاتا ہوں رستہ روکے جس رستے پر بھی جاتا ہوں رستہ روکے آگے ایک سوال کھڑا ہے کل کیا ہوگا واہ میں خود خوف کے پہرے میں ہوں میں کیا بولوں بابا میں خود خوف کے پہرے میں ہوں بابا میں خود خوف کے پہرے میں ہوں میں کیا بولوں ہر کوئی مجھ سے پوچھ رہا ہے کل کیا ہوگا آہا بابا میں خود خوف کے پہرے میں ہوں میں کیا بولوں ہر کوئی مجھ سے پوچھ رہا ہے کل کیا ہوگا کہنے کو یہ سادہ سے الفاظ ہے لیکن کہنے کو یہ سادہ سے الفاظ ہیں لیکن سوچو تو یہ کڑی سزا ہے کل کیا ہو وہ کیا دن تھے جب ہم وہ کیا دن تھے جب ہم آج میں خوش رہتے تھے ڈاک سب آپ کی نظر ڈاک سب آپ کی نظر وہ کیا دن تھے جب ہم آج میں خوش رہتے تھے اس سے پہلے کب یہ کہا ہے کل کیا ہو اور سر مکتاب کی نظر آج تو جیسے تیسے کر کے بیٹ گیا ہے آج تو جیسے تیسے کر کے بیٹ گیا ہے دل کو جان اب یہ دھڑکا لگا ہے کل کیا ہوگا ہے سر مصطفیٰ بڑی دیر سے خاموش ہیں ہمارے پچھلے پروگرام میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور ماشاءاللہ بھرپور ریٹنگ کے ساتھ ان کی ویورشپ آہ فلائے کر رہی ہے اور ان کی باتیں بڑی کمال تھیں اور انہوں نے بے دل عبدالقادر بے دل سے ہم جیسے آہ لوگوں کا تعرف کروایا بہت اچھا لگا کاشف مصطفیٰ صاحب آپ کو پروگرام میں ہشامدید کہتے ہیں اور کیا حال ہے آپ کا الحمدللہ بلکل ٹھکا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی اللہ کا شکر آج کی اس لائف بیٹک میں ہم سارے دوست دیکھتے تھے آپ نے علی پور چکھا میں زیافت اڑائی اور کھائی ہم یہاں پر آپ کا انگذار کر رہی ہیں ماشاءاللہ اور کتنے مزیدی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی سیٹ پر بدلی جاتی ہے اور آپ سارے لوگ باری باری اس پر پراجمان ہوتے ہیں جی آج کی اس لائف بیٹک کے بارے میں اپنے کمنٹ اور آج کے موسیقے میں چونکہ آج الحمدللہ دوست زیادہ تھے تو میں نے اپنا ٹائم بھی کوشش کی کہ دوستوں میں ہی تقسیم کر دیا جائے اور پھر ماشاءاللہ جتنی اچھی گستبو ہو رہی تھی ایک بات میں آج سے کہنا چاہتا پہلے مجھے ایک بات کہنے دیں وہ یہ ہے کہ ایک بابا جی تھے اور ایک شہر میں ایک دفعہ کہت پڑا اور اس شہر کا بڑا آدمی تھا اور اس نے اعلان کیا کہ جس کو کھانے پینے کا جو سامان چاہیے وہ میرے گھر سے آ کر لے جائے بڑی لمبی کتار لگی وہاں پر ایک بابا تھا درویش وہ لائن کے پیچھے لگ جاتا جب لائن کے قریب ہوتا تو وہ لائن کے باہر کسی ایسے شخص کو دیکھتا کہ جس کو ضرورت ہوتی وہ اس کو اپنی باری دیتا اور باری دے کر لائن سے باہر نکل کر پھر پیچھے چلا جاتا پھر یہی سلسلہ ہوتا پھر پیچھے چلا جاتا پھر یہی سلسلہ ہوتا پھر پیچھے چلا جاتا اس امیر آدمی کے جو گارٹ سے انہوں نے اس بابے کو پکڑا اور امیر آدمی کے پاس لے گیا اور جا کر کہا کہ جناب یہ حرکت کرتا ہے کہ لائن میں لگتا ہے پیچھے چلا جاتا ہے وہ امیر آدمی سے کہتا ہے تم کیا کرتے ہو اس نے کہا امیر آدمی بادشاہ جو تم کرتے ہو وہ میں کرتا ہوں اس نے کہا میں کیا کرتا ہوں اس نے کہا تمہارے پاس دینے کے لیے راشن ہے تم راشن تقسیم کرتے ہو میرے پاس دینے کے لیے باری ہے میں اپنی باری تقسیم کر رہا ہوں تو آپ کی بات سے مجھے یہ یاد آ گیا کہ ماشاء اللہ آپ بہت بہت کام کرتے ہیں ماشاء اللہ ایفان بھائی جی اصل میں جب اتنی اچھی گفتگو ہو رہی ہو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کے سامنے وہ بات کرنا آپ کو پتا ہے جی کاشف کاشف صاحب مجھے لگتا ہے کہ آپ کا لنک ڈراؤپ ہے یا آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہلو جی دوہر بھائی میرا خیال ہے کہ ان کے انٹرنیٹ میں کوئی پرابلم ہے کاشف صاحب کے کیونکہ باقی صاحب آن جو ہے ہمارے ساتھ مجھو چلیں باقی میں سے کوئی اور بات کر لے کاشف صاحب کی بات ہم تک نہیں پہنچ رہی اتنی دیر میں کوئی اور شب ہمارا دوست ڈاکٹر صاحب آپ کو سکتگو کر لیں یا کوئی اور دوست یا کاشف آپ کسی اور کے مائک پہ بیٹھ جائیں ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی آپ اس ایشو کو ریزولف کرنے کی کوشش کیجئے اتنی دیر میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں جس وقت پروگرم میں میں نے شمولیت اکتیار کی اس وقت بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صغرہ صدف کی اور پہلی دفعہ میری ان سے ملاقات دوہزار گیارہ میں دہور میں الحمدہ حال میں ہوئی ڈاکٹر خالی جویز جان جو کہ میرے ماموں میں ان کی ایک کتاب کی رونمائی تھی عشق سلامت اور اس جو پروگرم کی جس دارت تھے وہ ڈاکٹر اجمل نیاب کر رہے تھے اور اس وقت فرس ٹائم مجھے موقع ملا کہ میں ڈاکٹر صاحبہ سے روبرو ہو سکوں اور اس کے بعد آج تقیباً نو دس سال کا سا گزر چکا ہے میرا جب بھی لہور میں جانا ہوتا ہے تو ریڈیو کے اوپر ان کے ساتھ بیشتر پروگرامز کا انقاد ہو چکا ہے انہوں نے موقع دیا کہ لہور کی فضاؤں میں بھی یہ آواز گونس سکے تو میں اس پلیٹ فارم سے ان کا مشکور ہوں اسی کے ساتھ ڈاکٹر خالی جوید جان کی میں ایک غزل کو پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گا اور اس نظم کا انوان ہے آؤ مجھ کو مسلوب کرو اے چارہ گرو اے رہبرو آؤ مجھ کو مسلوب کرو تم اہلِ خود کی بستی میں میں پاگل میں دیوانا جینے کے لیے مرتا بھی رہا جینے کا ڈھنگ نہیں جانا تم خواب ہنسی دکھلاتے رہے میری نیند رہی آنکھوں سے پرے تم خواب ہنسی دکھلاتے رہے میری نیند رہی آنکھوں سے پرے میرے سامنے خونی منظر کے آنہوں سے بھرے عشقوں سے بھرے مجھے چیخ کبھی نغمانہ لگی میں زخم کو گنچا کہنا سکا مجھے چیخ کبھی نغمانہ لگی میں زخم کو گنچا کہنا سکا میرے ضرب کی جب کوئی تان اٹھی میرا دل پاگل تھا سہنا سکا میں نے گیت بغاوت کے لکھے میں نے جور وفا کو ظلم کہا میرے ہاتھ اگرچہ کلم ہوئے میری کلم سے خون ٹپکتا رہا مر مر کے جیا جی جی کے مرا کہ نہ جیتا رہا نہ مرتا رہا تم پتھر تھے تم کیا بدلے میں اپنا لہو ہی پیتا رہا میں نغمہ گر ہوں میں کوئی سکرات نہیں منصور نہیں لیکن دل میں ہے اب یہ تان لیا اب یہ جینا منظور نہیں اب سارے معذر بدلیں گے یا یہ آنکھیں نور کرو یا سب کو حق دو جینے کا یا مجھ سے جیون دور کرو اچارہ کرو ارہ کرو آو مجھ کو مسلوک کرو مسلوک جی کشمی لیکن آپ ہماری آواز کر رہے ہیں جی جی ارپان بھائی جی کشمی کشمی نے کہا تھا کہ وہ عمر بھائی کی نظم سن کے یاد آگیا کہ نئے انسان سے تاروس جو ہوا کہ بولا میں ہوں سکرات مجھے زہر پلایا جائے اور حکم ہے سچ بھی کرینے سے کہا جائے نبیم زخم کو زخم نہیں بھول بتایا جائے ارپان بھائی آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ کا ڈاک صاحب کا ساکر طاہب کا نبیل نجم صاحب کا سمجی شامل صاحب کا کہ آپ سارے دوستوں نے وقت نکالا اور ایک اتنی اچھی اتنی کچھ صورت ہے ان بابا کے دنوں میں ہم سے مستفیض ہو سکے بات اوری تھی اصل میں یہی کرونا پہ اور کرونا اصل میں ہم لوگ جو راہ راست اثر انداز ہوا ہے وہ ہماری صحت ہے اور جو گلا واسطہ سوری گل واسطہ جو دو چیزیں ہیں وہ ہماری معیشت ہے اور ہماری سماجی زندگی ہے معیشت کے حوالے سے تو کوئی بار ڈکی چھوپی نہیں ہے سماج کے حوالے سے نبیل نجم صاحب کی بات کوئی آگے بڑھاؤں گا کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو اس سے تو ہم لوگ کچھ تھوڑا سا نا جی پہلے ہی ہماری جو مجلسی زندگی تھی وہ ڈسپرب ہو چکی تھی کافی زیادہ ہم لوگ سوشل میڈیا پہ پہلے یاد چکے تھے فیس پہ کم لوگ اس میں مات کر رہے ہیں تو عدوی بیٹھے کہیں یا وہ تو بہت کم میں دلچسپی رہ چکی ہے لیکن اب آکے وہ بالکل ہی ختم ہو گئے تو اب اس میں کرنے والے جو دو تین کام ہیں بس وہ اپنی بات کو سمیٹھتا ہوں کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان دنوں میں کرنا کیا چاہیے تو سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ ہمیں اپنی وہ معیشت کے لحاظ سے یہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ جو ہی لاف ڈاؤن کھلا تو کس کا ہماری عوام جو ہے نا جی وہ ٹوٹ پڑی بازاروں پہ تو اس میں ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم اپنے وسائل جو ہیں وہ ان کا استعمال جوستانداز میں کر رہے ہیں دوسری بات یہ کہ کیا ہمارے وسائل آمدن کے جو ذرائع ہیں وہ آنے والے دنوں میں بھی ہمارے لئے کار آمد ہوں گے کیونکہ یہ تو لمبا چلنے والا ہے اور پھر وان بفٹ نے کہا تھا کہ آپ کے جو انکم کے سورس ہیں وہ ایک نہیں ہونا چاہیے ایک سے زیادہ ہونا چاہیے ہم لوگ چونکہ مسلمان ہیں ہم لوگ توکل رکھتے ہیں کہ رزق اللہ تعالیٰ کی دین ہے لیکن ظاہری بات ہے اس کے لئے وسائل ہمیں خود بھی تھوڑے سی جدوجہ بھی کرنا پڑتی ہے بہرحال یہ ساری باتیں ہیں پھر یہ کہ کتاب سے ہمیں چاہیے کہ آنے والے وقت میں ہمیں اپنے معاشر کے لئے جو دو تین چیزیں ہیں جو آن لائن جتنے بزنس ہیں ان میں ہم لوگ ریسرچ ان دنوں میں کر سکتے ہیں کوئی اپنا سلسلہ کوئی اس میں بنا سکتے ہیں کتاب سے ہماری دوست کی بہرحال بہت ضروری ہے یہ موقع ملا ہوا ہے ہم اپنی اس دن ہم نے پچھلی نشست میں بات کی تھی زبانوں کی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بندے اس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی زبان ان جنوں میں بڑی آسانی سے سیکھ سکتے ہیں کہہ وہ کارسی ہو عربی ہو چاہے وہ چائنیز ہو یا کورین ہو یعنی وہ دونوں لحاظ سے اگر ہم اپنے معاشر کے لحاظ سے دیکھیں تب بھی اگر اخلاقیار کے لحاظ سے دیکھیں تب بھی تو وہ اردو کے علاوہ اگر ہم کوئی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ان جنوں میں بڑی آسانی کے ساتھ اسے ممکن بنایا جا سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں باقی پھر وہ آخر پر یہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس شائر نہیں ہوں لکھنے والا بندہ نہیں ہوں کلم تبیلے سے اس لحاظ سے میرا پراہ راست تعلق نہیں ہے تو میں تو بس وہ حاضری لگوانے کے لئے آپ کے حکم پہ حاضر ہوں تو مائک میں دیتا ہوں رکٹر سلمان الدولہ ڈال ساہب کو کہ وہ استقامی کلمات رشاد فرمائیں آج کی اس نسلس کے حبالے سے تاکہ ہم لوگ اسے دعا نبی سامنے پر سامنے پر سامنے پر سامنے پر ذہن و دماغ کا ذائقہ بدلنے کے لئے ساکر بھائی کے چند اشار اور آپ کی جب جی ساکر بھائی اس سے پہلے کہ آپ اپنا کلام ہم تک ہمیں سنائیں باتی جو دیگر ہمارے دوست ہیں جو عباب موجود ہیں مجھ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ سبھی اپنا جو مائک ہے جو آئی ڈیلز کو کلوز کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو مقرر ہیں ان کی آواز بلا تاتل ہم تک پہنچ سکتے ہیں جی ٹھیک ہے کر دیتے ہیں جی باقی میوٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی بہتر جی ایک شیر آپ دونوں بھائیوں کی نظر بات شکریہ ابھی کاشف بھائی بات کر رہے تھے کہ آج کل ہمیں کیا کرنا چاہیے یا کیا موقع ملا ہے ہم جیسے لوگوں کو تو ایک شیر ہے آپ دونوں کی نظر کتابیں اور یادیں ہی اساسہ ہیں میرا سو کتابیں اور یادیں ہی اساسہ ہیں میرا سو میرا اپنا جہاں ہے اس جہاں سے بھی زیادہ واہ اگر کتابیں اور یادوں میں ہم بس جائیں تو یقین کریں کہ کتابیں زندہ کر دیتی ہیں واہ جی بہتر غزل کے بس آخر میں کچھ شیر آپ کی نظر اجازت ہے سوان بھائی جی اجازت جی سر ارشاد جی جی فنا کا خوف اب ہر گام پر لکھا ہوا ہے واہ فنا فنا کا خوف اب ہر گام پر لکھا ہوا ہے یہ خطرہ تو وبا کے نام پر لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے اور عذیت سے بھری ہر موت سے توبہ مگر اف عذیت سے بھری ہر موت سے توبہ مگر اف یہ ڈر میرے خیال خام پر لکھا ہوا ہے اور شیر دیکھئے کہ مجھے معلوم ہے احوال شام مزدرب کا مجھے معلوم ہے احوال شام مزدرب کا غم حجرت مقام کی شام پر لکھا ہوا ہے غم حجرت مقام کی شام پر لکھا ہوا ہے اور شیر دیکھئے کہ میں بکتا ہوں کہیں چھپ کر کہیں بازار میں بھی کاشف کی نظر یہ شیر میں بکتا ہوں کہیں چھپ کر کہیں چھپ کر کہیں بازار میں بھی میرا ایمان تو بس دام پر لکھا ہوا ہے میرا ایمان تو بس دام پر لکھا ہوا ہے اور یہاں پر ہجڑے قانون کی ہے حکمرانی یہاں پر ہجڑے قانون کی ہے حکمرانی کہ زن کو کاغذی انجام پر لکھا ہوا ہے کہ زن کو کاغذی انجام پر لکھا ہوا ہے اور کہیں پر نام ہی سے کام چلتا ہے پیارے یہ اپنے پیارے ڈاکٹر سلمان عبداللہ ڈار کی نظر کر رہا ہوں کہیں پر نام ہی سے کام چلتا ہے پیارے کہیں پر رزق سارا کام پر لکھا ہوا ہے کہیں پر رزق سارا کام پر لکھا ہوا ہے اور آخری شعر اپنے بہت پیارے دوست کامر ریاض کی نظر کر رہا ہوں جو ہماری دھنک کے جنرل سیکرٹری ہیں مستقل جنرل سیکرٹری ہیں مسکت میں مقیم ہیں یہ عید ہے بڑی مدد بعد ایسی جس میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں اس کرونا کی وجہ سے یہ اس کی بڑی ہمیں ظاہری بات ہے ہم کی کمی محسوس ہو رہی ہے تو یہ شعر میں آخری ان کی نظر کرتا ہوں کہ کہانی کار کو مشہور جس نے کر دیا یوں کہانی کار کو مشہور جس نے کر دیا یوں فسانہ وہ کسی گمنام پر لکھا ہوا ہے فسانہ وہ کسی گمنام پر لکھا ہوا ہے کہانی کار کو مشہور جس نے کر دیا یوں فسانہ وہ کسی گمنام پر لکھا ہوا ہے اور فنا کا خوف اب ہر گام پر لکھا ہوا ہے یہ خطرہ تو وبا کے نام پر لکھا ہوا ہے آپ کی بڑی محبت آپ دونوں دوستوں کی گوھر بائی کی بھی اور میں ایک بات اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ کیسے بھی تل خالات ہوں کتنا بھی کڑا وقت ہو اور کیسے ہی مشکل لمحات ہوں ڈاکٹر سلمان عبداللہ ڈار کی صحبت ہمیشہ دل کی کلی کھلا دیتی ہے بلا تاخیر استطامی کلمات کے لیے اب مائک آپ دونوں کی اجازت سے ان کے حوالے عرفان بھائی جے اور ماشاءاللہ عمر بھائی اور گوھر بھائی میں آپ سب کا بڑا ممنون ہوں جیسے ہماری ماشاءاللہ عدبی تنظیم کے صدر جناب ساکر طباسم ساکر نے آپ کو بتایا کہ پچھلے بائیس سال سے اردو شہر و عدب کی ترویج میں ہماری یہ عدبی تنظیم دنگ علی پرجٹہ اور گردو نما کے علاقوں میں کام کر رہی ہے تو الحمدللہ الحمدللہ ہم نے ایک لوگوں کے دلوں میں ذہنوں میں اردو شہر و عدب کی اور اس طرح سے کتاب کی محبت پیدا کی اور اس میں بہت کامیاب بھی رہے جیسے انہوں نے ذکر کیا کمر ریاض کا میرے بہت پیارے ماشاءاللہ بیٹے بھی دوست بھی اور وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح بھی ہیں اور میرے دراصل وہ دوست کے بیٹے ہیں تو میرے ہی بیٹے ہیں ماشاءاللہ اور فان جی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے اپنے بیٹوں کی طرح وہ مجھے نہ لگے ہوں تو اکثر عید کے موقع پہ وہ ماشاءاللہ آتے ہیں مسکت سے امان سے اور الحمدللہ صاحب سروت بھی ہیں اور بڑا دل کھول کے ہماری تنظیم کے لیے دوستوں کے لیے وہ دیدہ دل فرشراہ لگتے ہیں اکثر عید کے موقع پہ عرفان جی جب وہ آتے ہیں تو میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ کمر ریاض ایک شخصیت کا نہیں ایک کیفیت کا نام ہے تو جب وہ آتے ہیں محبتیں بانٹتے ہیں محفلیں سچتی ہیں اور سارے سارے رات دوست جہاں وہ ماشاءاللہ لذت کام و دہن کے ساتھ خوبصورت شاعری سے بھی مستقید تو میں چند ایک باتیں آج کی محفل اور آج کی حالات کسلس کے مرز کر کے آپ سے اور اپنے سامین اور ناظرین سے اجازت چاہوں گا ایک تو آپ کا ماشاءاللہ عمر بھائی کا اور گوھر بھائی کا بہت بہت شکریہ اور جو لائیو فیس بک پہ ہمیں ساتھی سن رہے تھے دوست اور جو بعد میں بھی سنیں گے تو ان کے لیے سرابہ سپاس سنکے وہ اتنی دیر آپ ہمارے ساتھ بندے رہے یا جو سنیں گے وہ ماشاءاللہ اتنی دیر ہمیں اپنا وقت دیں گے کیونکہ ارفان بھائی اس دور میں آپ کسی کو روپیہ دے دیں کسی کو جائدہ دے دیں اس سے کہیں بہتر ہے اور کہیں خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ کسی کو اپنا وقت دیں آج کل کے انسان کے پاس آج کل کے بندوں کے پاس وقت نہیں ہے اور ہر چیز وہ دوسروں کو دینے کے لیے تیار ہیں یہ ایک بڑی لبلی چیز ہے جو ہم اپنے دوستوں کو احباب کو رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں تو ایک تو پوسٹ کرونا جو دنیا ہوگی کرونا کے بعد اس میں یقیناً بہت سے مسائل بھی حال لوں گے بہت سے روابط جو ہیں ان کو لاکڈاؤن کے دنوں میں ہم بہتر کر سکیں گے اپنے گاروالوں کے پاس بیٹھ سکیں گے سوچ سمجھ سکیں گے کتاب کو وقت دے سکیں گے اور ہمیں پتا چلے گا کہ کتاب ایک بہترین ساتھ ہی ہے دوست ہے اور پوسٹ کرونا جو دنیا ہوگی اس میں یقیناً لوگ آپس میں حسد کو بہت کم کر سکیں گے رشت اور محبت والے جذبات کو بڑھا سکیں گے اور اسی طرح جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک گلوبل وارمنگ کو بھی کم کر رہی ہے اور اس دور میں اولیشن بھی کم ہو رہی ہے اور اسی طرح فیولز کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہونے سے دنیا کی باقی ضروریات کے سلسلے میں بھی آسانی آئے گی جہاں بہت سے مسائل ہوتے ہیں وہاں بہت سے دکتوں تکلیفوں کے ساتھ کچھ آسانیاں بھی ہوتی ہیں تو ارفان بھئی یہ صرف ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے جیسے ساکب نے کہا کہ حالات جو بھی ہوں سبر سے، کوشش سے، محبت سے، مروت سے، لحاظ سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں تو آج کی اس چوپال اور عدوی بیٹھک میں میں اپنے جو دوست تشریف لائے ان کا بھی ممنون ماشاءاللہ نبیل نجم صاحب ہمارا ایک بہت خوبصورت نام شاہری میں ریڈیو پہ ان کا بڑا کام اور اس طرح سے ماشاءاللہ بڑا عدوی کٹ کاؤک ہوں اور ہمارے مقامی شوراہ حضرات بھی تشریف لائے تو میں ان کا بھی ممنون ہوں اور ماشاءاللہ آرچہ سینریو کا بھی ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں دوبارہ آپ نے ماشاءاللہ اس پروگرام میں بھی دعوت دی اور آئندہ کے لیے بھی آپ کی شفقتیں اور محبتیں گے ہیں ہمارے لیے ضروری ہیں آپ سلامت رہیں آپ ماشا جیتے رہیں دنیا اور آخرت کی راہتیں اللہ پاک آپ کو عطا کریں درستہ بہت شکریہ ہے جی عمر سر آپ اپنی بات مکمل کیجئے اس کے بعد کہ میں پروگرام سے مقاعدہ ہوں جی میں جی یہی کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو صورتحال ہے بے شک نارمل نہیں ہے لیکن یہ محبتوں دوستیوں اور تعلقات کو بھی بڑھانے میں معامل ثابت ہوگی تو اسی طرح پھر کسی اور عدمی بیٹک میں پھر جیسے کہتے ہیں اور کسی ساحل پہ اور کسی وقت میں اور کسی شہر کسی جلے میں آپ سے ملاقات ہو تو دل کی کلی کھلے گی ضرور انشاءاللہ جی جی عمر بھائی جی فان بھائی عمر بھائی اب اجازت لیں پروگرام سے جی بے شک آپ بات کیجئے اس کے بعد میں تمام مہمان اکرامی کا بقیدہ کرونا کے موضوع پر آج ہم نے صدبی بیٹک میں گکگو کی تمام دوستوں نے اپنے اپنے نظریات کا اظہار کیا جہاں یہ کرونا ہمیں سٹریس اور انزائٹی اور ڈپریشن بھی دے چکا وہیں اس نے ہمیں تنہائی دی ہے ہمیں آنسو دیئے ہیں ہمیں رابطہ دیا ہے اور سب سے بڑا ہمیں اللہ اپنے قریب ہونے کا ایک موقع دیتا ہے اور خدا کرے کہ ہم اپنے رب کی نعمتوں کو پہشاند سکیں اور آسمان صاف ہے اور بہت صاف ہے جس میں دھنک کے سارے رنگ اپنی تمام تر رانائیوں کے ساتھ ہمیں صاف دکھائی دیتے ہیں آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نگے بان بہت شکریہ ارفان بھئی میں اپنے ویورز سے معذرت کھاؤں کہ میں پروگرم کے آغاز میں فارٹسپیڈ نہیں کر سکا لیکن آج کی جو عدبی محفل تھی یقیناً اس کا سہرہ علی پرچٹا کی اس پوری اتضامیہ اور جو ہمارے مہمان ہیں اور خصوصی طور پر ڈاکٹر سلمان مصدلہ صاحب کا جنہوں نے اس عدب کا اور اس پوری محفل کا احتمام کیا اور آپ تمام دوست جو بلوز خدمت کر رہے ہیں اردو عدب کی وہ یقیناً قابل تحسین ہے اور اردو عدب سے شغف یقیناً کسی رحمت سے کم نہیں ہے کیونکہ یہ قدرت کی عطا ہے اور میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ دعا کر سکوں اور ڈاکٹر سلمان عبداللہ صاحب کے ساتھ گزشتہ ہفتے ایک پچاس منٹ کی نشست ہوئی لیکن ان کی محبت نے ہمیں اپنے سہر میں جکڑ لیا اور یہ محبت انشاءاللہ تعابض قائم رہے گی میں تہے دل سے مشکور ہوں آپ تمام دوستوں کا اور اس کے علاوہ نبیل بھئی اور ساکر طبصل صاحب اور کاشف صاحب جنہوں نے اپنا خوبصورت کلام ہمیں عطا کیا اور کرونا کے حوالے سے بیواز آج ہم نے بات کی پچھلے ایک ماہ سے ہم نے مختلف اسپیکس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے اور بہتر سے بہتر دنیا کو دیکھنے کا نظریہ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے اپنی ان تمام کاوشوں کو مزید آگے بھی جاری رکھیں گے کل دوبارہ سے ایک نئے دوست کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے میں دوبارہ سے اپنے تمام دوستوں کا آج جو دھنک کی پوری انتظامیاں اور ٹیم ہمارے ساتھ دوست میں موجود تھے ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا کیا اور ویورز میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا اپنا خیار رکھئے گا آسانیاں بانٹنے کی کوشش کیجئے گا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تفیق دی ہے اور مجھے اجازت دیجئے گا میں آپ کا میزمان آپ سے اجازت لینا چاہوں گا کل دوبارہ سے رات دس بجے آپ سے قسمت میں حاضر ہوں گے اللہ نگے بانٹنے کی